اسلام علیکم لسنس آئیے کرائم، تھریل اور سسپنسی بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں سلیم فاروقی تو آئیے شروع کرتے ہیں میں ٹیوشن پڑھ کر واپس آیا تو گھر میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا میری دونوں بہنیں سلمہ اور عزرہ بری طرح چیخ رہی تھی میں بھی ان کی چیخ و بکار سے خبر آ گیا اس وقت راشد بھائی بھی گھر میں موجود نہیں تھے اور مجھ سے چھوٹا حامد بھی نہیں تھا امی نجا نے کہاں نکل گئی تھی کیا ہوا سلمہ؟ میں نے بوخلا کر پوچھا تم جی کیوں رہی ہو؟ میں یہ سمجھا کہ ان میں سے کسی کو چوٹ لگ گئی ہے یا پھر گھر میں کوئی چوہا گھوس آیا ہے یا پھر کوئی چور گھوس آیا ہے شاید بھائی وہ چھپ کر لی ابھی مجھ پر گری ہے سلمہ نے اپنی چیخیں روک کر کہا کہاں ہیں چھپکلی؟ میں بھی خبر آ گیا وہ وہ دیکھی ہے وہ بستر پر ہے ازران نے بستر کی طرف اشارہ کیا واقعی بستر پر خاصی موٹی چھپکلی بیٹھی تھی شاید بھائی اسے مارتے ہیں ورنہ یہ بستر میں کہیں گھوس جائے گی سلمہ نے کہا مم میں اسے مارتوں؟ میں نے حق لاکر کہا میں اسے بھگانے کی کوشش کرتا ہوں بھگانے سے کیا ہوگا؟ وہ کسی لحاف کرتے یا علماری کی پیچھے بھاگ جائے گی میں تو اس کمرے میں سو بھی نہیں سکوں گی سلمہ نے کہا تم بھی کس بزدل سے چھپکلی ماننے کی بات کر رہی ہو؟ اچانک راشد بھائی کی آواز آئی یہ تو ایک مکھی بھی نہیں مار سکتا ہونا جانے کب گھر میں آ گئے تھے وہ چھپکلی کو دیکھتے ہوئے بولے اسے اگر میں بستر پر ماروں گا تو بستر خراب ہو جائے گا تو مجھے کوئی پرانا کپڑا دو میں اسے پکڑ کے پاہے لے جا کر ماروں گا سلمہ نے جھٹ انہیں اپنی ایک پرانی کمیز تھاما دی راشد بھائی نے وہ کمیز اچانک چھپکلی پر پھیکی اور اسے جھپٹ کر پکڑ لیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں جانتا تھا کہ اب گھر سے باہر جا کر راشد بھائی اس کا کچومن نکال دیں گے راشد بھائی میں نے کہا آپ اسے مارے مت بس پاہے جا کر پھیک دیں راشد بھائی نے زور تار کہہ کہا لگایا اور بولے اسے ماروں گا نہیں تو یہ پھیک گھر میں آ جائے گی اور تم اتنے فکر مند کیوں ہو وہ چھپکلی کو باہر لے گئے پھر انہوں نے اس کا نجہ نے کیا حشر کیا میں تو اپنے کمرے میں چلا گیا سلمہ اور عزرا اس کا انجام دیکھنے کے لیے راشد بھائی کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئیں میں شروعی سے ایسا تھا چھپکلی تو دور کی بات ہے مجھے مجھ سے تو ایک چونٹی بھی نہیں ماری جاتی تھی امی ابو سمید گھر کے ہر فرد نے مجھے بزدل اور ڈرپو کا خطاب دے رکھا تھا راشد بھائی تو میرا نام لینے کے بجائے مجھے بزدل ہی کہہ کر پکارتے تھے گلی محلے کے اکسا لڑکے بھی مجھے بزدل کہہ کر چھیڑتے تھے اور میں جواب میں کوئی سخت بات کہتا تو وہ مجھے دھنک کر رکھ دیتے اگر راشد بھائی نہ ہوتے تو شاید میں مار کھاتا رہتا لیکن وہ خاصے جھگڑا لو طبیعت کے تھے وہ میری خاطر ان لوگوں سے بھیڑ جاتے پھر کسی کا سر پھٹتا کسی کے دانت ہل جاتے جب دو چار دفعہ ایسا ہوا تو محلے کے لڑکوں نے مجھے چھیڑنا چھوڑ دیا وہ جانتے تھے کہ ابھی راشد آ کر ان سب کی درگت بنا دے گا حامد بھی لڑنے جھگڑنے میں ان سے کم نہیں تھا وہ بھی محلے کے لڑکوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا تھا راشد بھائی اور ابو اکثر مجھے سمجھاتے کہ اگر تم ایسے ہی ڈرتے رہے تو دنیا میں تمہارا جینا تو بھر ہو جائے گا مگر میں اپنی فطرت کو کیسے بدل سکتا تھا اسی مار پیٹ اور دنگے پساز سے بچنے کے لیے میں اسکول اور گلی محلے کے لڑکوں سے دور ہی رہتا اور اپنی پڑھائی میں مگر رہتا اسی وجہ سے ہر کلاس میں ہمیشہ میں نے اول پوزیشن لی کچھ لڑکے مجھ سے حسد بھی کرتے تھے خاص طور پر وہ لڑکے جن کی دوسری یا تیسری پوزیشن آتی تھی انہیں امید ہوتی تھی کہ اس مرتبہ پہلی پوزیشن انہیں ملے گی لیکن ہر دفعہ انہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا تھا چودری اسلام کا بیٹا مظہر خاص طور پر مجھ سے خار کھاتا تھا اس کے والد ٹرانسپورٹر تھے وہ پڑھنے میں تیز تھا اور اسکول کے بعد ٹیوٹر اسے گھر پر پڑھانے آتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ دو تین نمبروں سے پیچھے رہ جاتا تھا وہ آتے جاتے مجھ پر آوازیں کستا میرے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتا وہ یہاں تک کہتا تھا کہ شاید تو امتحان میں نقل کر کے پاس ہوتا ہے اس کی یہ بات کسی کو حضم نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس معاملے میں ہمارا اسکول بہت سخت تھا وہاں نقل کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا راشد بھائی کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ مجھ سے دو سال آگے تھے لیکن ایک مرتبہ فیل ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے صرف ایک کلاس آگے رہ گئے تھے اس دن بھی اسکول میں سالہ نہ امتحان کا نتیجہ سنایا جانے والا تھا پریٹ بھل صاحب ایسے موقع پر اسکول کے میدان میں بڑا سا شامیانہ لگا کر اسٹیج بنوایا کرتے تھے پھر اپل دوئیم اور سوئیم آنے والے طالب علموں کو انعامات دیے جاتے تھے حضب معمول پہلے چھوٹی کلاسوں کے نتائج کا اعلان کیا گیا یعنی پہلی جماعت سے اعلان شروع ہوا مجھے بے جینی سے اپنے نتیجے کا انتظار تھا میرا خیال تھا کہ اس مرتبہ شاید میں پسٹ نہ آ سکوں کیونکہ جس دن حساب کا پرچہ تھا اس دن مجھے شدید پخار تھا آخر خدا خدا کر کے چھوٹی جماعت کے نتائج ختم ہوئے پرنس بل صاحب نے پہلے سوئیم آنے والے طالب علم کا نام لیا اکرام حسن تیسری پوزیشن لے کر کامیاب ہوئے ہیں تالیوں کی گونچ میں انہوں نے دوئیم آنے والے طالب علم کا نام پکارا چودری محمد مظہر دوسری پوزیشن لے کر کامیاب ہوئے ہیں میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اکرام حسن بو لڑکا تھا جو ہمیشہ چوتھے یا پانچویں نمبر پر آتا تھا اور دوسری پوزیشن یا تو مظہر کی ہوتی تھی یا پھر عبرار کی اس کا مطلب یہی تھا کہ اس مرتبہ عبرار نے خوب جی لگا کر پڑا ہے اور پہلی پوزیشن لے گیا ہے اور اب جو طالب علم اپل آیا ہے اس کا نام ہے یہ کہ کر پریسپل صاحب نے کچھ توقف کیا پورے پنڈال میں سناٹا تھا مجھے اپنے دل کی دھرکن صاف سنائی دے رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس مرتبہ میں چوتھے یا پانچویں نمبر پر آیا ہوں پریسپل صاحب نے خاموشی کو تولا اور بولے جس طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی ہے پورے سکول کو اس پر فخر ہے اس کا نام ہے شاہد سیا مارے خوشی کے میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں وفور جذبات میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آفتاب سے چمٹ گیا مظر مجھے کینا تو اس نظروں سے دیکھ رہا تھا راشد بھائی حضب توقع اس سال بھی فیل ہو گئے تھے لیکن ان کے چہرے پر ذرہ برابر بھی ملال نہیں تھا پھر پریسپل صاحب نے اول دویم اور سویم آنے والے طالب علموں کو انعامات دینا شروع کر دیئے مظر میری ہی کتار میں بیٹھا تھا میں سٹیچ کی طرف جانے لگا تو اس نے اچانک اپنا پاؤں وڑا دیا میں توازن برکرا نہ رکھ سکا اور سامنے والی کتار کے ایک لڑکے پر گر پڑا لڑکے بے تہاشہ ہسنے لگے میں نے خجالت مٹانے کو اس لڑکے سے معذرت کی اور اسٹیچ پر پہنچ گیا پریسپل صاحب نے انعام کے طور پر مجھے بہت قیمتی شیفر کا گلم دیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ مظر کی یہ تمام کارروائی میرے دونوں بھائی راشد اور حامد دیکھ رہے ہیں حامد اوسط درجہ کا طالب علم تھا اس لیے وہ صرف پاس ہوا تھا جب میں نتیجے کا کارڈ اور اپنا انعام لے کر پاہن نکلا تو راشد بھائی نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور بولے شاہد میرے بھائی ہو کر تم اتنے بزدل ہو کہ تم نے اس کمینے مظر سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اسی وقت حامد بھی آ گیا وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا لیکن میری اور راشد بھائی کی طرح وہ بھی مضبوط قط کارٹ کا تھا راشد بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کا بزدل اور ڈرپوک ہوں راشد بھائی نے تنزیہ انداز میں میرا چملہ پورا کر دیا اب تم فکر مت کرو راشد بھائی نے کہا تم بھی اب میری ہی کلاس میں آ گئے ہو اب کلاس کی شرارتی لڑکے تمہیں کچھ کہتے ہوئے دس تفہہ سوچیں گے اچانک انہیں مظر نظر آ گیا وہ گاڑی کے انتظار میں کھڑا تھا باپ کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا اس وقت جو بھی ٹیکسی والا اسکول کے نزدیک ہوتا وہ اسے گھر پہنچا دیتا تھا راشد بھائی نے مظر کو دیکھا ان کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی چمک نظر آئی انہوں نے مجھ سے کہا شاہد تم یہیں ٹھہرو میں اس کمینے سے ذرا دو دو ہاتھ کر لوں آؤ حامد راشد بھائی چھوڑیں اس بات کو راشد بھائی نے میرا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے مظر کی طرف بڑھے حامد ان کے پیچھے تھا اور میں ان دونوں کے پیچھے دوڑا تاکہ انہیں جھگڑے سے روک سکوں راشد بھائی کو دیکھ کر مظر کا چہرہ فکھ ہو گیا لیکن فورا نہیں اس نے خود پر قابو پا لیا راشد بھائی نے کہا تم نے شاہد کو گرانے کی کوشش کیوں کی تھی میں نے مظر نے انچان بن کر پوچھا میں بھلا اسے کیوں گراؤں گا اس کے ساتھ ہی اس نے اس سمت دیکھا جہاں سے اس کی ٹیکسی آنے والی تھی غلط حرکت کرتا ہے اور پھر بکواز بھی کرتا ہے راشد بھائی دھاڑ کر بولے اور اچانک اس کا گریبان پکڑ کر اسے نزدیک گلی میں خسیٹ لیا وہ اسے وہاں سے بھی کھیجتے ہوئے ایک اور گلی میں مڑ گئے اب اس کا ڈرائیور اسے نہیں دیکھ سکتا تھا دیکھو ارشد مظر نے کہا میرا گریبان چھوڑ دو اور شرافت سے بات کرو شرافت کے بچے یہ کہہ کر راشد بھائی نے ایک جھٹکے میں اس کا گریبان تار تار کر دیا تو کیا سمجھتا ہے شاید لاواری سے راشد میں راشد بھائی نے اس کی بات سنے بغیر تاور توڑ کئی گھوسے اس کے پیٹ اور شانوں پر رسید کر دیئے وہ اس کے چہرے کو نشانہ بنانے سے اجتناب پر ہت رہے تھے ہم اتنے پیچھے سے ایک بھرپور لات اس کی کمر پر مارتی وہ ہندے موزمین پر گر پڑا اور اس کے ہنٹوں سے خون پہنے لگا اس کا خون دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے نہ جانے مجھ میں ایسی کونسی نفسیاتی کمزوری تھی کہ میں خون تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا چاہے وہ کسی جانور کا ہو یا انسان کا مجھے ہوش آیا تو میں اسکول کے نزدیک پارک میں لیٹا ہوا تھا اور حامد میرے چہرے پر پانی کی چھیٹیں مار رہا تھا مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر راشد بھائی نے تنزیہ لہجے میں کہا اوہو ہماری شعر کو بہت جلدی ہوش آ گیا راشد بھائی وہ مصر کہاں ہیں وہ تو دم دبا کر ایسا بھاگا ہے کہ آئندہ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈرے گا پھر وہ سخت لہجے میں بولے اور ہاں اس واقعے کا علم گھر میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے اب وہ میرے فرسٹ آنے پر جتنے خوش تھے راشد بھائی کے فیل ہونے پر اتنے ہی رنجیدہ بھی تھے ریزلٹ کے بعد اسکول میں ایک ہفتے کی چھٹی تھی چھٹی کے بعد جب میں اسکول پہنچا تو کلاس ٹیچر نے راشد بھائی کو پیچھے پٹھایا کیونکہ وہ خاصے پڑے ہو گئے تھے اور ان کی وجہ سے پیچھے بیٹھنے والوں کو بلیک بورڈ نظر نہیں آتا تھا ہاف ٹائم سے کچھ پہلے کلاس کے دروازے پر ایک شخص نمودار ہوا اس نے بوسکی کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا کلائی میں انتہائی قیمتی گھڑی تھی اور کلے میں خاصی موٹی چین بھی تھی جو یقینات سونے کی ہوگی جی فرمائیے ہمارے سر نے اس سے پوچھا راشد کون ہے اس نے اکھڑ لہجے میں کہا میں ہوں راشد راشد بھائی اچانک کھڑے ہو گئے مزر کو تم نے مارا تھا اس نے تذیر کا میز لہجے میں پوچھا جی ہاں میں نہیں مارا تھا راشد بھائی نے کہا اور اسے پوچھیں کہ کیوں مارا تھا تم زلیل کمزاد میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے گا یہ کہہ کر وہ راشد بھائی کی طرف چھپٹا اچانک ہمارے سر بیچ میں آ گئے اور بولے آپ کو راشد سے کوئی شکایت ہے تو پرنسپل صاحب کے پاس جائیں یا شکایت لے کر مجھے دے دیں دیکھو ماسٹر وہ کھڑ لے جو میں بولا میں اپنے ہاتھوں سے اس کمزاد کو سزا دوں گا یہ بچے اس وقت میری ذمہ داری ہیں سر نے سرد لہجے میں کہا اس وقت تو آپ راشد کو حد بھی نہیں لگا سکتے اچھا اس نے تنزیہ لہجے میں کہا کون روکے گا مجھے میں روکوں گا آپ کو سر نے تلق لہجے میں کہا اور اگر آپ پانچ منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہیں گئے تو مجبوراً مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا ہم کو پولیس کی دھمکی دیتا ہے اس نے اچانک سر کا گریبان پکڑنا چاہا لیکن سر نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی پھر اچانک راشد بھائی بجلی کسی تیزی سے ڈیک سے پھلاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور مظر کے باپ کے چہرے پر اتنی زور سے گھوسا مارا کہ اس کے سامنے کے دو تین دانت ضرور ہل گئے ہوں گے رک جاؤ راشد سر نے چیت کر کہا راشد بھائی پر جیسے جنون تاری ہو گیا تھا وہ قدمیں اس سے کہیں چھوٹے تھے انہوں نے اچھل کر اس کی ناک پر زورتہ ٹکر ماری پھر وہ اچھل کر ایک بینچ پر کھڑے ہو گئے اور چودری کے سینے پر اتنی زورتہ لات ماری کہ وہ اُلٹ کر سر کی ٹیبل پر گرا اس کی ناک اور ہونٹوں سے بہتا ہوا خون دیکھ کر مجھ پر ایک دفعہ پھر لرسہ تاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا اس واقعی کی اطلاع پرنس پل صاحب کو بھی مل چکی تھی انہوں نے فوراں پولیس کو ٹیلی فون کر دیا اور اسکول کا مرکزی دروازہ بند کرا دیا اور دو تین چوکی داروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ مار پیٹ کرنے والا وہ شخص یہاں سے پاہے نہ نکلنے پائے مجھے تھوڑی دیر بعد خوش آ گیا اسی وقت پولیس کی موبائل وین بھی پہنچ گئی اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ کسی اسکول کے آہاتے یا بلڈنگ میں پر اس پل کی حصیت کیا ہوتی ہے چودری اسلم نے اسکول میں آ کر نہ صرف راشد بھائی کو گالیاں دینے میں پہل کی بلکہ سر کا گریبان پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی پھر اس پل صاحب کی شکایت پر چودری اسلم کو گریفتار کر لیا گیا اور اس کے بیٹے کو اسکول سے نکال دیا گیا پھر اسی طرح دن کزرتے رہے اب مجھے کم سے کم یہ اتمنان تھا کہ کلاس میں کوئی لڑکا مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا سب جانتے تھے کہ یہ راشد اور حامد کا بھائی ہے اسے چھیڑنے کا مطلب اپنی پٹائی کو دعوت دینا ہے یوں میں نے انتہائی آلہ نمبروں سے میٹک پاس کر لیا یہ حیرت انگیز بات تھی کہ راشد بھائی بھی میٹک میں پاس ہو گئے تھے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہی ان کی پڑھائی پر زیادہ زور دیتا تھا ان کے لڑائی چھکڑے اور مارپیٹ کا وہی عالم تھا حامد بھی لڑائی پھڑائی میں راشد بھائی سے کچھ کم نہیں تھا میرے پاس ہونے کی خوشی میں لاہور سے مامو بھی آئے تھے وہ مجھے بچپنی سے پسند کرتے تھے انہوں نے امی سے کہا شاید پڑھنے والا بچہ ہے اور تمہیں سے میرے ساتھ لاہور بھیج دو میں وہاں کے بہترین کالج میں اس کا داخلہ کرا دوں گا اس ماحول میں رہ کر تو یہ نہیں پڑھ سکے گا پھر بہت بیس و مبائیسے کے بعد اب وہ مجھے لاہور بھیجنے پر رسمند ہو گئے یوں میں لاہور آ گیا مامو نے نہ صرف مجھے لاہور کے ایک بہترین کالج میں داخلہ دلوایا بلکہ میرے لئے ایک ٹیوٹر کا بندوں پس بھی کر دیا مامو کی ایک پیٹی تھی سائمہ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ خاصی خصر اور زیتی تھی وہ تھی بھی بہت خوبصورت مجھے اس کی خوبصورتی یا خودصری سے کیا لینا دینا تھا میں تو اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا لڑکیوں میں تو مجھے شروع ہی سے دلچسپی نہیں تھی ان دنوں میرے فسٹیئر کے امتحانات ہو رہے تھے میں بہت مصروف تھا اور راتوں کو دیر تک جا کر پڑھائی کرتا تھا ایک دن اچانک سائمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی وہ میرے لئے دودھ کا گلاس اور ایک پلیٹ میں ٹرائی فروٹس لائی تھی تم اتنی محنت کرتے ہو کچھ اپنی صحت کے طرف بھی توجہ دو بس ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہو میں تمہارے لئے دودھ لے کر آئی ہوں اور یہ کچھ پستے اور بادام ہیں انہیں کھالو رکھ تو میں نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر کہا سونے سے پہلے دودھ پی لوں گا وہ چند لمحے مجھے کھڑی کھورتی رہی میں اس کی طرف دیکھ تو نہیں رہا تھا لیکن مجھے احساس تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہے پھر وہ پیر پٹختی ہوئی وہاں سے چلی گئی میں رات دیر تک پڑھتا رہا اور پھر نہ جانے کب سو گیا سو میری آنکھ سائمہ کے جھنجوڑنے پر کھولی میں نے پلکے جھپکا کر اسے دیکھا اس کا چہرہ خصے سے سرخ ہو رہا تھا اس نے ترش لے جمعے کہا تم خود کو سمجھتے کیا ہو میں سمجھا نہیں میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا پھر میری نظر اس ٹریے پر پڑھی جو وہ رات کو لے کر آئی تھی ٹریے میں دودھ اور خوشک میوہ جات جونکتوں رکھے ہوئے تھے میں رات کو وہ دودھ پینا بھول گیا تھا میں تمہارے لیے دودھ اور یہ چیزیں لے کر آئی تھی تو میں اپنی پڑھائی میں اتنی فرصت بھی نہیں ملی کہ انہیں کھا لیتے سوری سائمہ وہ دراصل مجھے نہ جانے کب پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی پرنا پرنا کیا اس نے تنزیہ لہچے میں کہا کسی کا دل ٹوٹے یہ جذبات مجروح ہوں یہ بات نہیں ہے سائمہ مجھے میرے دوست سامی کہتے ہیں تم تو میرے لیے دوستوں سے بھی پڑھ کر ہو اس نے عجیب سے لہچے میں کہا میں اس کے الفاظ پر چونک اٹھا میں اب اتنا نہ سمجھ گیا عمق بھی نہیں تھا کہ سائمہ کی نگاہیں نہ پہچانتا وہ شروعی سے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتی تھی کہ مجھے پسینہ آ جاتا آج تو اس نے باتوں باتوں میں کھل کر کہہ دیا تھا سوری سامی میں نے کہا آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی سچی بات تو یہ ہے کہ سائمہ ہی وہ پہلی لڑکی تھی جو مجھے اچھی لگی تھی بوٹے سے قد اور بھرے بھرے جسم بھالی وہ خوبصورت لڑکی پہلے ہی میرے دل میں گھر کر گئی تھی لیکن میں مامو کے احسانوں کے بوجھ تلیل دبا ہوا تھا کھل کر اظہار کرنے کی جرتی نہیں ہوتی تھی دوسرے دن پھر سائمہ دودھ اور کشک میوے لے کر آ گئی میں اس دن آخری پیپر دے کر آیا تھا اور ایک نوبل پڑھ رہا تھا حالانکہ راتوں کو جاگ جاگ کر مجھے جل سونے کی عادت نہیں رہی تھی بوٹے چھوٹی میز پر رکھ کر میرے بیٹ پر بیٹھ گئی اور بولی آج تو میں تمہیں اپنے سامنے ہی دودھ پلا کر چاہوں گی دودھ تو میں پیلوں گا لیکن یہ پستے اور بادام تمہیں بھی میرے ساتھ کھانے پڑیں گے میں نے ہس کر کہا میں نے دودھ کا گلاس تو فورا نہیں خالی کر دیا لیکن سائمہ ایک ایک بادام اور پستا بڑی نزاکت سے کھا رہی تھی مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں مامو یا ممانی اسے میرے کمرے میں نہ دیکھ لیں وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں گے جس محنت اور لگن سے تم پڑھائی کر رہے ہو مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم انجینئر بن جاؤ گے پھر تو تم بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے شاہد تم کہیں مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے میں خود کو تو بھول سکتا ہوں سامی میں نے جذباتی لہجے میں کہا لیکن تمہیں نہیں بھول سکتا پادا اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ میری طرح بڑھا دیا پادا میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا پھر تو سائمہ روز ہی آنے لگی مامو اور ممانی چلدی سونے کے عادی تھے وہ کھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور ہم مستقبل کی منصوبہ وندی کرتے رہتے میرا ریزلٹ آیا تو خص بے معمول میرے نمبر بہت شاندار تھے ریزلٹ کے بارے میں سنن کر امی ابو اور راشد بھائی بھی لاہور آگے راشد بھائی نے تو خوب کٹ کٹ نکال لیا تھا میرا قد بھی تقریباً چھ پٹ تھا جسم بھی مضبوط تھا لیکن راشد بھائی کا قد تو مجھ سے بھی نکلتا ہوا تھا انہوں نے ہس کر پوچھا شاہد کیا اب بھی تمہارا وہی حال ہے یہاں تو تم لڑکوں سے خوب پٹتے ہوگے راشد بھائی میں شہر کے جس کالج میں پڑھتا ہوں وہاں اس قسم کے دنگے فساد نہیں ہوتے وہاں سبھی لڑکے پڑھنے والے ہیں اور جو پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے وہ خام خام کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے پھر میں ہس کر بولا اور سنائیں آج کل آپ کیا کر رہے ہیں مجھے میٹرک کرنے کے بعد ملازمت تو ملی نہیں مل بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کل میٹرک کو پوچھتا کون ہے میں نے ٹھیکے داری شروع کر دی ہے اس کام میں محنت تو بہت ہے لیکن آمندنی بھی خوب ہوتی ہے میں نے حامد کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا ہے راشد بھائی یہ کہہ کر پاہن نکل گئے لاہور میں بھی ان کے کچھ دوست رہتے تھے میٹرائنگ روم میں داخل ہوا تو مامو نے مسکرہ کر کہا آؤ بیٹا بیٹھو پھر وہ کچھ سوچ کر بولے بھائی تمہارے امی اور اپو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں میں اگر اس وقت لاہور سے گیا تو میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا میں وہاں سیکنڈیئر کا امتحان کہاں دوں گا پھر یہاں کے کالیج میں اور وہاں کے کالیج میں بہت فرق ہے میں ایک سال تک تو نہیں جا سکتا ایک سال کی تو بات ہے مامو نے امی سے کہا شاید تمہارا بیٹا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے تو یہاں نہیں روک سکتا بھائی جان میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ شاید کو ہمیشہ کے لیے اپنا بیٹا بنا لیں اور سائمہ کو ہمیں دے دیں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے شاید تو یوں بھی میرا بیٹا ہے بہت ہونہار اور فرما بردار بچہ ہے تم نے تو میرے موں کی بات چھن لی میں اس دفعہ منگنی کیے بغیر نہیں جاؤں گی امی نے کہا بس یہی سوچ کر میں نے کہا تھا کہ شاید کو ساتھ لے جاؤں منگنی کے بعد اس کا یہاں رہنا تم بھی کس زمانی کی باتیں کرتی ہو مامو نے کہا اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ منگنی ہوتے ہی لڑکی نے لڑکی سے پردار شروع کر دیا امی شاید پوری تیاری کر کے آئی تھی انہوں نے اسی دن سائمہ کو منگنی کے انگوٹھی پینا دی دو دن بعد وہ لوگ روانگی کے لیے تیار ہو گئے چلتے وقت راشد بھائی نے کہا دیکھو شاید خوب دل لگا کر پڑنا تاکہ ہم بھی فقر سے کہہ سکیں کہ ہمارے خاندان میں بھی ایک پڑا لکھا اور قابل لڑکا موجود ہے اور اب ڈرنا چھوڑ دو ورنہ زندگی تمہارے لیے عذاب ہو جائے گی ہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو تو فوراں مجھے ٹیلی فون کر دینا انہوں نے مجھے گلے لگایا پیار سے میرے سرپاہ ہاتھ پھیرا اور جاتے ہوئے پانچ ہزار روپے تے گئے امی اور ابو کے جانے کا مجھے افسوس تو تھا لیکن یہ خوشی بھی تھی کہ اب سائمہ ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہے مامو کے ساتھ ساتھ سائمہ کو بھی مجھ سے بہت سی امید دیتی بیش سال ہمیشہ سے زیادہ محنت کر رہا تھا کیونکہ انجینئرنگ کالج میں داخلے کا دارومدار ہی انٹرمیڈیٹ کے نمبروں پر تھا میرے پاس سیل فون نہیں تھا میں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ راشد بھائی کے دیئے ہوئے پیسوں سے ایک سیل فون خرید لیا اب میں تقریباً روز ہی امی ابو کے علاوہ گھر کے دیگر افراد سے بھی بات کر لیتا تھا میں رات بھر جاک کر پڑھائی کرتا تھا سائمہ بھی میرے ساتھ جاگتی تھی وہ کبھی مجھے چائے بنا کر دیتی اور کبھی کھانے کے لیے کچھ لے آتی سال بھر پلک جھپکتے میں گزر گیا میری محنت رنگ لائی اور پورے بورڈ میں میری دوسری پوزیشن آئی اس دن میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے مجھ سے زیادہ خوشی سائمہ کو تھی امی ابو بھی لاہور آگئے وہ بھی بہت خوش تھے امی نے مجھ سے کہا بیٹا تمہاری پڑھائی کے اور کتنے سال باقی ہیں امی اب صرف پانچ سال باقی ہیں پھر میں انجینئر بن جاؤں گا انجینئرنگ کی ڈگری ہوتی تو چار ہی سال کی ہے لیکن ہمارے ملک میں اسے کھیج تان کر پانچ سال کا کر دیا جاتا ہے پانچ سال امی سوچ میں پڑ گئی اس کا مطلب ہے کہ تم چار سال تک بھائی جان پر مزید بوجھ بنے رہو گے امی اس کا ایک طریقہ ہے راشد بھائی نے کہا کراچی میں لاہور سے اچھے کالج ہیں شاید کا داخلہ تو وہاں بھی ہو جائے گا مگر یہ کراچی میں رہے گا کہاں امی نے فکر مندی سے کہا امی آپ اس کی فکر نہ کریں باہر سے آنے والے لڑکوں کے لیے کراچی کے ہر بڑے کالج میں ہوسٹل ہوتے ہیں لڑکے وہاں بہت آرام سے رہتے ہیں کھانا پینے بھی اچھا ہوتا ہے اور ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے اس کے خرچے کی پروہ مت کریں اب اس کی پڑائی کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا لیکن بھائی صاحب سے کیا کہو گے امی نے فکر مندی سے پوچھا ان سے کہہ دیں گے کہ کراچی کا انجینئرنگ کالج اس وقت دنیا بھر میں مانا جاتا ہے شاید کو وہاں سے آلہ تعلیم کے لیے باہر جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے وہ تو خوشی خوشی راضی ہو جائیں گے اب تو شاہد ان کا ہونے والا داماد ہے ویسے بھی میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان کا ہاتھ آج کل تنگ ہے مامو نے پہلے تو صاف انکار کر دیا لیکن جب ابو نے انہیں سمجھایا کہ یہ شاہد کے مستقبل کا سوال ہے تو وہ راضی ہو گئے میں کراچی جانے پر قطعی راضی نہیں تھا سائمہ کی جدائی کے احساس سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا میں اس کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اسی رات سائمہ خصب معمول میرے کمرے میں آئی اس کی آنکھیں متورم تھیں وہ شاید روتی رہی تھی اس نے زخمی لہجے میں کہا شاید تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے سامی دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ یہاں سے جاؤں میں صبح ابو سے صاف صاف انکار کر دوں گا کہ میں کراچی نہیں جاؤں گا انہوں نے زیادہ زور دیا تو میں مزید پڑھنے سے ہی انکار کر دوں گا شاہد خدا کیلئے ایسا قضب مت کرنا سائمہ نے کہا مجھے فقر ہے کہ میرے ہونے والا شوکر اتنا ذہین اور پڑھا لکھا ہے اور انجینئر بننے والا ہے آج تک ہمارے خاندان میں دور دور تک کسی انجینئر کا وجود نہیں ہے لیکن سامی مجھے تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر پڑھنے پاؤں گا نہیں شاید ایسے بزدلی کے باتیں مت کرو سائمہ نے کہا تم کراچی بھی جاؤ گے اور اتنی ہی محنت اور لکن سے پڑھو گے بھی اچھا تم کہتی ہو تو ایسے نہیں سائمہ نے کہا میری قسم کھا کر کہو کہ تم وہاں دل لگا کر پڑھو گے اور ہاں وہاں سے مجھے صرف ہفتے میں ایک دفعہ ٹیلی فون کرنا میں نے اپنی دوست زکیہ کو دیکھا ہے وہ رات رات بھر اپنے مگے طرح سے موبائل فون پر باتیں کرتی رہتی ہے لیکن تمہیں ایسا نہیں کرو گے اس نے وعدے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے اس کا ہاتھ تھام کے پادا کر لیا میں نے کراچی کی این ایڈی یونیورسٹی میں داخلے کی درخواست بھیج دی جواب میں ان کا داخلہ فارم اور دیگر کاغذات آگئے مجھے اگلے ہفتے کراچی جانا تھا راشد بھائی نے میں لے کے ایک آدمی کے ہاتھ ہس بے بادا پیسے پھیجوا دیئے کراچی جانے سے پہلے میں اور سائمہ خوب گھومیں خوب دل بھر کے سیر کی راشد بھائی نے مجھے اچھے خاصی رقم پھیجوائی تھی میں نے اس میں سے سائمہ کو شاپنگ بھی کرائی اس دن ہم آپس میں ہستے بولتے مال روڈ پر ٹہل رہے تھے سڑک کے پار ایک آئس کریم والا کھڑا تھا آئس کریم سائمہ کی کمزوری تھی اس نے فوراں آئس کریم کھانے کی فرمائش کر دی اچھا تم یہی ٹھیرو میں آئس کریم لے کر آتا ہوں میں نے کہا اور بہت مشکل سے سڑک پار کی لاہور کا ٹریفک تو خیز زیادہ ہے ہی مسئلہ سائیکل والوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جب گاڑیاں کچھ فاصلے پر ہوتی ہیں اور سڑک پار کرنے کا موقع ہوتا ہے تو ایک یا دو سائیکل سوار نمودار ہو جاتے ہیں انہیں گزرنے کا موقع دیا جائے تو اتنی دیر میں وہ گاڑی سر پر پہنچاتی ہے جو کافی دور ہوتی ہے میں آئس کریم لے کر واپس آیا تو مجھے سائمہ بہا نظر نہیں آئی جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا پھر اچانک کچھ فاصلے پر مجھے سائمہ نظر آئی تین لڑکوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا وہ اپنے لباس اور روح لیے سے بڑے آدمیوں کے بیٹے لگ رہے تھے سڑک کے ساتھ ہی ایک مرسیڈیز بھی موجود تھی نمبر پلیٹ کے ساتھ ہی ایک پلیٹ اور بھی تھی جس پر نمائی حروف میں ایم پی اے کے الفاظ چمک رہے تھے گاڑی کے نزدیک پولیس کا ایک کانسٹیبل بھی موجود تھا ارے جانمن اکیلی کیوں کھڑی ہو ان میں سے ایک لڑکہ بولا آؤ ہمارے ساتھ چلو بکواس کی تو تھپڑ مار دوں گی سائیما نے پیپھر کر کہا تم تو غصے میں اور بھی حسین لگتی ہو دوسرا لڑکہ بولا سائیما کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی تھی وہ تینوں عجیب خلیے میں تھے جینز اور ٹی شٹ میں ان کے سوکے سڑے جسم مزید مزا کا خیز لگ رہے تھے ان میں سے دونے بال اس حد تک بڑا رکھے تھے کہ ان کی پاقاعدہ پونی پاندھ رکھی تھی تیسرے کے بال بھی بڑے تھے لیکن اس کی گردن پر بکھرے ہوئے تھے میرے مقابلے میں تو وہ گویا چوہے تھے میں اگر ان کے زور سے ایک ایک ہاتھ بھی مار دیتا تو وہ چکرا کر گر پڑتے میرا خون کھولا تھا لیکن میری عزلی بزدلی یہاں بھی آڑے آ رہی تھی اچانک ان میں سے ایک پونی والے نے سائیما کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گاڑی کی طرف کھیچنے لگا سائیما نے آؤ دیکھا نتاؤ اس کے چہرے پر تڑا سے ایک تھپڑ رسیت کر دیا اسی وقت اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ چیک کر بولی شاہد تم کہاں رہ گئے تھے پھر وہ اس لڑکے سے بولی اب میرا منگیتر بتائے گا کہ کسی لڑکی کو بے زد کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے لڑکے نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور لمیور کو اس کا چہرہ فک ہو گیا میں نے حمد کر کے کہا یہ کیا بےہودگی ہے دوسرا لڑکا کو زیادہ ہی جیدار تھا وہی شاید ایم پی اے کا بیٹا بھائی تھا اس نے درشت لہجے میں کہا اچھا تو تو اس سورما پر اترا رہی تھی اسے تمہیں تھانے میں بند کرا کہ اتنا پٹواؤں گا کہ یہ عشت کرنا ہی پھول جائے گا پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا دفع ہو جائے یہاں سے اس لڑکی نے میری دوست پر ہاتھ اٹھایا ہے اسے تمہیں تھانے لے کر ضرور چھاؤں گا تجھے شاید معلوم نہیں ہے کہ میں ایم پی اے کا بھائی ہوں پونی والے نے پھر سائمہ کی کلائی تھامی اور اسے گاڑی کی طرف کھیچا میرا خون کھول رہا تھا لیکن بزدلی کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہا تھا میں پولیس والے کی طرف پڑھا اور اسے کہا آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا تماشا ہو رہا ہے وہ آبارہ لڑکے میری کزن کے ساتھ کے سب بےہودر سلوک کر رہے ہیں پولیس والے نے بے نیازی سے کہا میں تو ایسے تماشے روزی دیکھتا ہوں جنابِ علی میں کیا کر سکتا ہوں ان میں سے ایک صوبائی وزیر کا بیٹا ہے ان کا تو روز کا یہی کام ہے انہیں روک کر کے میں اپنی شامت کو دعوت دوں میری تو نوکری بھی جا سکتی ہے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ قانون کے محافظ ہیں اور اور باؤ جہاں اپنا کام کر تو انہیں روک سکتا ہے تو روک لے اس نے درشت لیجے میں کہا اور سگریٹ سلگانے لگا اس دوران میں سائمہ بری طرح چکھ رہی تھی مجھے آوازیں دے رہی تھی اور ان تینوں کو لاتے اور خو سے مار رہی تھی اس کا ہلیا بھی گڑ گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے لڑکوں کا ہلیا بھی بگاڑ دیا تھا وہ اب بھی مجھے آوازیں دے رہی تھی بگر مجھ میں آگے بڑھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اچانک وہاں سفید رنگ کی ایک الٹو آکے رکی اس میں سے لمبا تڑنگا میرے ہی کٹ کٹ کا ایک خوب رو اور کسرتی بدن کا نوجوان اترا اور چکر بولا کیا ہو رہا ہے یہ وہ لوگ میری بزدلی سے شیر ہو گئے تھے اس لیے پونی والے نے تلخ لہ جمع کہا جا بھائی تو اپنے کام سے کام رکھ اس نے اچانک پیچھے سے اس کی پونی پکڑی اور اسے زودار جھٹکہ دے کر پیچھے کھسیٹ لیا اور کرخت لہ جمع بولا میں اپنے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں اس کے ساتھ اس نے دوسرے لڑکے کے چہرے پر ایک خوصہ رسید کر دیا پھر پونی والے کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی آواز پولیس والے تک بھی پہنچی ہوگی تم لوگوں کو سوائے آوارہ گردی اور دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو تنگ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے بہت راکت بولا پونی والے کی پونی اپی اس کی مضبوط گرفت میں تھی وہ من منا کر بولا تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو میں سپائی پسیر اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے نو جوان نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مسید رسید کر دیا اور بولا تو شاید مجھے نہیں جانتا ہے اس لڑکی سے معافی مانگ ورنہ میں تیرا خلیہ بکار دوں گا اور گھر والے تیری شکر بھی پہچانے سے انکار کر دیں گے اس کے ساتھیوں نے بھاگنے کی کوشش کی ان میں سے ایک تو کامیاب ہو گیا دوسرے کو اس نو جوان نے کلائی سے پکڑ کے روک لیا وہ گھے گیا کر بولا میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے تو جانے دو تیرا قصور تمہیں دیکھ رہا تھا چل ان سے معافی مانگ ورنہ تیرے بھی ہاتھ پہ توڑ کر یہیں پھیک دوں گا پونی والے نے پولیس والے کو پکارا ہوئے تو ادھر کھڑا کیا تماشا دیکھ رہا ہے اس نے پولیس والے کو ہکارت سے مخاطب کرتے ہوئے کہا نو جوان نے اس کی پونی پکڑ کر چھٹکا دیا اور اس کے چہرے پر سوڑ تار تھپڑ مارتے ہوئے کہا میں نے تسے معافی مانگنے کو کہا ہے تو ان کے سامنے گالیاں بکر آئے معافی مانگ اتنی دیر میں وہ پولیس والا بھی وہاں پہنچ گیا اور بولا یہ یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے تم نے کیا آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے نو جوان نے دروش تلہجے میں کہا تم کب سے یہاں پر ڈیوٹی پر ہو میری ڈیوٹی کو چھوڑیں آپ جاؤ تم اپنا کام کرو نو جوان نے اسے جھڑک دیا اور پونی والے سے بولا معافی مانگ وانا اگر میں نے اب تجھے مارا تو تو مر جائے گا اس نے اس کی پونی پکڑ کر زورتار چھٹکا دیا پونی والے نے کہا آئی ایم سوری انگریز کے بچے نو جوان نے دروش تلہجے میں کہا ہاتھ جوڑ کر کہے کہ بہن مجھے معاف کرتو بہن مجھے معاف کرتو اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا دوسرے لڑکے پر ایسی دہشت تاری تھی کہ نو جوان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا لیکن اس میں بھاگنے کی جرت نہیں تھی وہ بھی فورا ہاتھ جوڑتے ہوئے گگیا کر سائمہ سے بولا بہن جی مجھے معاف کرتو آئیدہ اسی غلطی نہیں ہوگی نو جوان نے پونی والے کی پونی چھوڑ دی اور پولیس والے سے کہا کیا نامیں تمہارا میرا نام محمد کیاسی نے جی وہ جلدی سے بولا نوجوان نے جھک کر اس کی بیلٹ کا نمبر دیکھا اور اپنی جیب سے نوٹ بک نکال کر اسے نوٹ کر لیا پھر وہ سائمہ سے بولا آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کو مسید زحمت نہیں دینا چاہتی سائمہ نے کہا ارے آپ مجھ سے خوف زدہ نہ ہوں میں پولیس کا ایک سمہ دار افسر ہوں میں ایسیس پی ہوں اور میرا نام محسن ہے یہ میرا کارڈ رکھ لیں اب زحمت نہ کریں جناب یہ میرے ساتھ ہیں میں نے آگے بڑھ کر کہا محسن نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا آپ ان کے ساتھ ہیں اور آپ اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے یہ چھوٹ ہے ایسیس پی صاحب سائمہ نے کہا یہ میرے ساتھ نہیں ہیں چلیے آپ بھی مجھے کہیں ڈروپ کر دیں یہ کہہ کر وہ محسن کی کارڈی کی طرف پڑھ گئی اور میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا میں گھر پہنچا تو سائمہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی مجھے صبح کرانچی جانا تھا اس لیے ہمیں پیکنگ میں مصروف ہو گیا مجھے یقین تھا کہ سائمہ رات کو مجھ سے ملنے ضرور آئے گی پھر آج تو ہماری البدائی ملاقات تھی میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا رات آہستہ آہستہ گزر گئی لیکن وہ نہیں آئی صبح جب میں روانہ ہو رہا تھا وہ اس وقت بھی مجھے نظر نہیں آئی میں نے اسٹیشن پہنچ کر اس کے سائل پر کال کی لیکن اس نے کال ریسیب نہیں کی میں نے دوبارہ کال کی تو اس کا سائل فون بند تھا مجھے لگ رہا تھا کہ سائمہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہے لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اسے منع لوں گا کرانچی پہنچ کر میں نے فوری طور پر ایک ہٹل میں قیام کیا اور داخلے کے سلسلے میں یونیورسٹی چلا گیا مجھے داخلہ مل تو گیا لیکن ایک اور پیجیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہوسٹل میں اس وقت کوئی بھی کمرہ خالی نہیں تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس اجنبی شہر میں اب میں کہاں جاؤں میں زیادہ دن ہوتل میں قیام بھی نہیں کر سکتا تھا مجھے ایک لڑکے نے مشورہ دیا کہ تم کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لو چند مہینے بعد فائنل ائر کے لڑکے جائیں گے تو کمرے خالی ہو جائیں گے پھر یہاں بہت آسانی سے کمرہ مل جائے گا اس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اس حصلے میں کسی پروپٹی ایجنٹ سے ریجوع کرو یوں کام چلدی ہو جائے گا میں کالی سے باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی شاہد میں نے گھوم کر دیکھا وہ میرا ایک کلاس فیلو ماجد تھا ہم ایک ہی کالیج میں پڑھے تھے جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے اینی ٹی میں داخلہ مل گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور بولا ظاہر ہے تم جیسے اسٹوڈینٹ کو داخلہ نہیں ملے گا تو پھر کسے ملے گا میرے قیام کے مسئلے پر وہ بھی پریشان ہو گیا اور بولا شاہد میں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ ایک فیلیٹ میں رہتا ہوں میرے گھر میں بلکچ جگہ نہیں ہے پر نہ ارے ان رسمی باتوں کو چھوڑو یار میں نے کہا بس اس مسئلے کا کوئی خل بتا ہم لوگ اس وقت ایک ایرانی ریسٹوران میں بیٹھے تھے وہ چائے پیتے ہوئے مسلسل سوچتا رہا پھر چھٹکی بجا کر بولا تیرا مسئلہ خل ہو گیا ہے خل ہو گیا میں نے کہا لیکن کیسے آنٹی صفیہ سے ہمارے گھرے لو طالب کاتھ ہیں یہ سمجھ لے کہ وہ امی کی بچپن کی سہلی ہیں ان کے مکان کا اوپری حصہ خالی ہے انکل سلطان یعنی ان کے شوہر کوئیت میں ہیں وہ امی سے کہہ رہی تھی کہ اوپر والے حصے میں اگر کوئی چھوٹی فیملی کرائی پر مل جائے تو مجھے بہت آسانی ہو جائے گی لیکن کیا میں تو چھڑا آدمی ہوں مجھے وہ اپنا مکان کیوں دیں گی تو اس کی فکر مت کر ماجد نے کہا صفیہ آنٹی امی کی بات بلکل نہیں ٹالتی امی تو ویسے بھی تجھے بہت پسند کرتی ہیں چل تو میرے ساتھی گھر چل ماجد کے امی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور دیر تک لاہور کی باتیں کرتی رہی پھر انہوں نے ماجد کو میرے ساتھ بھیج کر ہوتر سے میرا سامان مقبا لیا شام کو وہ مجھے صفیہ آنٹی کے گھر لے گئیں صفیہ آنٹی خاصی معقول اور سلجی ہوئی خاتون تھی ماجد کے امی نے ان سے میری اتنی تعریفیں کی کہ وہ مجھے مکان دینے پر رضا مند ہو گئیں اور ماجد کے امی سے بولی میں صرف تمہاری وجہ سے اس لڑکے کو یہ مکان دے رہی ہوں بلا مجھے قرائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاہد سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی یہ پڑھنے والا بچہ ہے پورے لاہور بورٹ میں اس نے پوزیشن لی ہے نہ یہ حلے گلے کا شوقین ہے اور نہ زیادہ دوستی کا قائل ہے صفیہ آنٹی کا مکان نارت نازمہ باد میں تھا اور اس کی تعمیر پر خاصا پیسہ خرچ کیا گیا تھا اوپر کا حصہ بھی بہت بہترین تھا حالانکہ اوپر صرف ایک کمرہ ایک ٹی وی لاؤنج برامدہ اور ٹیرس تھا میرے لئے تو وہ ایک کمرہ ہی کافی تھا قرائے بھی انہوں نے اتنا بتایا تھا کہ میں آسانی سے دے سکتا تھا میں نے راشد بھائی کو ٹیلی فون پر بتا دیا کہ مجھے ہوسٹل میں کمرہ نہیں مل سکا ہے اس لئے میں نے ایک مکان قرائے پر لے لیا ہے راشد بھائی نے کہا شاہد تم اخراجات کی فکر بلکل مت کرنا بس دل لگا کر پڑنا یوں میری زندگی ایک ڈگر پر چلنے کے لی میں صبح صبح ری یونیورسٹی چلا جاتا پھر کلاسیں ختم ہونے کے بعد دے تک لائبریری میں بیٹھتا اور نوٹس بناتا رہتا میں صبح ناشتہ محلے کے ایک ہوتل میں کرتا تھا تو پیر میں کھانا کھانا میں نے چھوڑ دیا تھا واپسیپر میں اپنے ساتھ ہوتلی سے روٹیاں سالن لیا تھا میں نے سوچا تھا کہ اب راشد بھائی پیسے بھیجیں گے تو سب سے پہلے میں کچن کے لیے کچھ برطن چائے کی گیتلی اور کچھ دیگر سامان خرید لوں گا سائیما نے راتوں کو مجھے چائے پلا پلا کر چائے کا عدیب بنا دیا تھا حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ جب میں یونیورسٹی سے واپس آتا تو میرا کمرہ بلکل صاف سترا ہوتا تھا کمرے میں میز، سوفا اور دو تین کرسیاں بھی سب یہ آنٹی کی ہی تھی کمرے میں ایک دیوار گیر علماری بھی تھی علماری میں میرے کپڑے سلیکے سے ٹنگے ہوتے تھے باتھروم بھی انتہائی ساف سترا ہوتا تھا کچن بھی ساف سترا رہتا تھا یوں بھی باتھروم اور کچن میں بہت آلہ درجے کے ٹائلز لگے ہوئے تھے میں نے ایک دن یوں ہی کچن کے ایک علماری کھولی تو حیران دیکھا اس میں نہ صرف پلیٹے اور چمچے وغیرہ تھے بلکہ چائے بنانے کی ایک کیتلی بھی موجود تھی دوسری علماری میں خشک دودھ پتی اور چینی بھی موجود تھی اس کے علاوہ نمک مرچیں اور کچن میں استعمال ہونے والا دوسرا سامان بھی تھا میرا خیال تھا کہ یہ سامان آنٹی سپیہ کا ہے جو وہ یہاں سے نکالنا بھول گئی ہیں میں نے سوچا کہ میں کل ان سے اس بارے میں بات کروں گا صبح جس وقت میں جاتا تھا وہ سو رہی ہوتی تھی میں نے سوچا آج میں گھر جلدی آ جاؤں گا میں یونیورسٹی پہنچاتا کہ وہاں دو طلبہ تنصیموں میں تصادم ہو گیا پھر فائرنگ کے بعد یونیورسٹی بند ہو گئی میں نے باپ پیس گھر کی راہ لی کیونکہ لڑکوں کا خیال تھا کہ یہ ہنگامہ پڑے گا اور تھوڑی دیر میں شہر میں بھی ہنگامیں شروع ہو جائیں گے میں تو ہمیشہ کا بزدل تھا فائرنگ اور ہنگامہ کو نام سن کر ہی میری جان نکل گئی میں نے بس میں جانے کے بجائے ٹیکسی پکڑ لی اور سیدھا گھر پہنچ گیا میرے حصے کا دروازہ مکان سے بالکل الہدہ تھا سینے میں مکان کے اندرونی حصے سے بھی ایک دروازہ نکالا گیا تھا جو بند رہتا تھا میں سیڑھییں چڑھ کر اوپر پہنچا تو مجھے کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز آئی میں یہی سمجھا کہ وہ ماسی ہے اور میرے کمرے کی صفائی کر رہی ہے لیکن ایک ماسی کی اتنی مترنم احفاظ میں اچانک کمرے میں داخل ہو گیا صفائی کرنے والی لڑکی مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ساکت رہ گئی میں خود بھی ساکت رہ گیا کیونکہ وہ اتنی ہی حسین تھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں چاند تلو ہو گیا ہو اس نے بلو رنگ کی جینز اور پنگ شرٹ پہن رکھی تھی بالوں کو گھرد سے بچانے کے لیے اس نے دپٹے کو اپنے سر پر لپیٹ رکھا تھا لیکن اس دپٹے کی لباس سے کوئی میچنگ نہیں تھی شاید صفائی کے خیال سے اس نے چوتھ دپٹہ بھی ہاتھ لگا تھا اسے سر پر لپیٹ لیا تھا اس کے ریشمی بال اس کے شانوں پر لہرات رہے تھے کون ہو تم میں نے پوچھا اور یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو وہ بھی حیرت کے جھڑکے سے سامل چکی تھی وہ شوخ لیجے میں بولی میں آلیا ہوں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں مجھے فورا نہیں یاد آ گیا کہ سفی آنٹی کی دو بیٹیاں بھی ہیں آلیا اور سمرہ میں نے ان کے نام سنے تھے یا پھر کبھی کبھار ان کی آواز ہیں میں نے ان دونوں میں سے کسی کو دیکھا نہیں تھا اچھا تو تم ہو آلیا میں نے اپنی فائل میز پر پھیکتے ہوئے کہا کیوں پولیس کو کسی بارداد میں میری تلاش ہے جو آپ اس انداز میں پوچھ رہے ہیں وہ خاصی بے باک اور حاضر جواب تھی لیکن تم یہ صفائی کیوں کر رہی ہو یہ کام تو ماسی بھی کر سکتی ہے جو لوگ اچھے لگتے ہیں ان کا کام کرنے میں بھی مسا آتا ہے اس نے بے باکی سے کہا اور اگر تمہاری ماما کو پتا چل گیا تو انہیں پتا ہے وہ تو آپ سے بہت متاثر ہیں میں ان کے کہنے پر ہی یہاں آتی ہوں لیکن آلیا بی بی یہ تو زیادتی ہے تم میرے کپڑے بھی دھوتی ہو ان پرستری بھی کرتی ہو باثروم بھی صاف کرتی ہو اور ارے بس بس آلیا نے مجھے مزید پولنے سے روک دیا اور ہاں کچن میں چائے کا سامان موجود ہے آپ نے اب تک اسے استعمالی نہیں کیا کیا آپ کو چائے پینے کی عادت نہیں ہے میں جب رات بھر پڑتا ہوں تو مجھے ہر گھنٹے بعد چائے کی طلب ہوتی تھی لاہور میں تو میری کزن مجھے چائے دے دیا کرتی تھی لیکن آپ کو یہاں بھی چائے مل جائے گی آپ فکر کیوں کرتے ہیں لیکن کی مناسب نہیں ہے آلیا میں نے کہا راتوں کو کسی لڑکی کا لڑکے کے کمرے میں جانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے آپ بھی قسم آنے کی بات کر رہے ہیں وہ موہ بنا کر بولی پھر کیا آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہیں یا مجھ پر مجھے خود پر بھی اعتماد ہے اور تم پر بھی میں نے کہا لیکن تمہاری امی ان کی فکر مت کریں وہ رات کو سوتی ہیں تو صبح کی خبر لاتی ہیں پھر میرا کمرہ بھی الگ تھلگ ہے انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ میں اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوں سمرہ تو یوں بھی بےہوشی کی نیند سوتی ہے اور اس کا کمرہ بھی الگ ہے پھر وہ ہنس کر بولی ٹھہرئے پہلے آپ میرے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھیں پھر بات کریں گے یہ کہہ کر وہ ہوا کی جھوکے کی طرح کمرے سے نکل گئی وہ کسی بھی طرح حسن میں سائمہ سے کم نہیں تھی بلکہ اس کی اضافی خوبی اس کی حاضر جوابی اور سہانت تھی میں نے کراچی آنے کے بعد بھی بے شمار مرتبہ سائمہ کو ٹیلی فون کیا تھا لیکن ہر پار مجھے اس کا فون بندی ملا تھا میں نے لینڈ لائن پر بھکال کی تھی لیکن سائمہ یا تو موجود نہیں ہوتی تھی یا پھر سو رہی ہوتی تھی ایسی بھی کیا ناراض کی تھی مجھے اب سائمہ پر خصہ آنے لگا تھا آلیہ چائے بنا کر لے آئی ٹرے میں دو مک تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ چائے پیئے گی بہترین چائے بنائی ہے میں نے چائے کا پہلے ہی گھونٹ لیا تو مجھے اطراف کرنا پڑا کہ چائے واقعی بہت لسیز ہے ایسی چائے تو سائمہ بھی نہیں بناتی تھی یہ آلیہ سے میری پہلی ملاقات تھی پھر ایک سار پلک چھپکتے میں بیٹ گیا میں نے انجینئرنگ کے پہلے سال میں بھی حسب معمول آلہ نمبر حاصل کیے میرے ساتھ ساتھ اس کی خوشی آنٹی صفیہ کو بھی تھی اور آلیہ کے خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا ہم میں ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا محلے میں بھی سب ہی میری عزت کرتے تھے اس دن سمرہ نے زد کی کہ آج ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے اور آت کا کھانا بھی باہر کھائیں گے لیکن میرے پاس تو اپنی گاڑی کیا موٹر سائیکل بھی نہیں ہے میں نے ہستے ہوئے کہا شاہد بیٹا ہماری گاڑی تو ویسے بھی فالتو کھڑی رہتی ہے کبھی آلیہ کو شاپنگ کے لیے یا اپنی کسی دوست سے ملنے جانا ہوتا ہے تو یہ گاڑی لے جاتی ہے البتہ کالیج میں گاڑی لے کر نہیں جاتی وہاں کچھ حاصل لڑکے اور لڑکیاں گاڑی پر اسکریج ڈال دیتے ہیں یا پھر اس کی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی لیکن میں نے یہ بات ان لوگوں پر ظاہر نہیں کی میں نے سمرازے کہا یہ سب تمہاری باجی کی پہنے بازیاں ہیں یہ خود ہی گاڑی کہیں مار دیتی ہوں گی اور نام لگا دیتی ہیں کالیج کے لڑکے اور لڑکیوں کا جی نہیں میں تین سال سے ڈرائیونگ کر رہی ہوں آلیہ نے مو بنا کر کہا تو پھر آج تمہارا امتحان ہو جائے آج بھی گاڑی تمہیں ڈرائیو کرو گی میں بھی تو دیکھوں کہ تم کتنی ماہر ڈرائیور ہو مجھے منظور ہے آلیہ نے کہا پھر ہم لوگ لانگ ڈرائیو پر نکل گئے میں لگے کچھ لوگوں نے حیرت سے اور لڑکوں نے خسد بھری نصروں سے مجھے آلیہ کے ساتھ گاڑی میں دیکھا اس دن رات گئے ہم گھر پہنچے تو میں نے آلیہ سے کہا بھائی آج تمہیں صرف سوں گا اس کا مطلب یہ تھا کہ آج چائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے ونہ وہ روزانہ میرے لئے کئی دفعہ چائے بناتی تھی اور زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ اس دوران وہ اوپر ہی موجود رہتی تھی ایسے میں بعض اوقات مشکل مقام بھی آئے لیکن میں نے بروقت اپنے جذبات کے بے لگام کھوڑے کو سمال لیا میں اوپر مہنچ کر کپڑے بدلنے چاہی رہا تھا کہ میرے سیل فون کی کھٹی بجنے لگی یہ رات کو بارہ بجے کس کا فون آ گیا میں نے پڑھ بڑھاتے ہوئے سیل فون چیپ سے نکالا تو اسکرین پر ابو کا نام دیکھ کر حیران رہ گیا لیا اور بولا السلام علیکم ابو خیریت تو ہے اس وقت بیٹا ہم پر ایک قیامت گزر گئی ہے ابو کی رندی ہوئی آواز آئی تھی میبید خبر آ گیا اور بولا کیا ہوا ابو گھر میں تو سب خیریت ہے خیریت نہیں ہے بیٹا ابو نے کہا راشد اور حامد ایک چھکڑے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں راشد کے حالت بہت نازک ہے اسے سات گولیاں لگی ہیں بس تو خدا سے دعا کر کہ وہ بچہ ہے آپ پریشان نہ ہو ابو میں نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا میں ابھی آ رہا ہوں یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا میرے دماغ میں آنٹھی آنسی چل لئی تھی مجھے یہ فکر بھی تھی کہ رات کے اس پہل مجھے بھاول پر جانے کے لئے کون سی کاری ملے گی پھر میں نے سوچا کہ میں بس کے ذریعے چلا جاؤں گا ممکن ہے کہ مجھے کوئی بس مل ہی جائے میں نے اپنے دو تین جوڑے اور ضرورت کا سامان ایک بیگ میں ڈالا اور آنٹھی کو اطلع دینے کے لئے نیچے گیا میں ابھی اور اسی وقت جا رہا ہوں وہ لوگ ابھی سوئے نہیں تھے آنٹھی مجھے بیگ کے ساتھ دیکھ کا حیران دے گئی میں نے انہیں بتایا کہ میرے بھائی زمین کے ایک تنازے پر شدید زخمی ہو گئے ہیں خاص طور پر راشد بھائی کے حالت نازک ہے یہ کہ دوئے میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پریشان مت ہو بیٹا آنٹھی صفیہ نے کہا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور اس نے چاہا تو تمہارے بھائیوں کو کچھ نہیں ہوگا پھر وہ کچھ سوچ کر بولی تم ایسا کرو میری گاڑی لے جاؤ نہیں آنٹھی اس حالت میں مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہوگی میں کسی نہ کسی طرح چلا ہی چاہوں گا میری آواز سن کر آلیا اور سمرہ بھی کمرے سے نکل آئی تھی شاہد آپ رو کیوں رہے ہیں آلیا نے کہا میرا ایک جوان بھائی زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہے اور دوسرا بھی شدید زخمی ہے ایسے میں آنسوں کا اختیار کسے ہوتا ہے میں نے آنسوں پہنچتے ہوئے کہا اگر آپ اس وقت ڈرائیونگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو میں گاڑی ڈرائیو کرلوں آلیا نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو وہ بھاول پورے کرانچی نہیں میرے سارے محلے والے اور رشتہ دار سب سے پہلے مجھ سے یہی پوچھیں گے کہ یہ لڑکی کون ہے چھوٹے لوگوں کی ذہنیت سے بھی تم واقع ہو وہ لوگ سو باتیں بنائیں گے شاید ٹھیک کہہ رہا ہے سفی آنٹی نے کہا پھر چونک کر بولیں تم ماجد کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے اس کے پاس گاڑی بھی ہے مجھے ماجد کا خیالی نہیں آیا تھا میں نے اسی وقت اسے ٹیلی فون کیا اور مختصران اسے سب کچھ بتا دیا وہ ماجد پندر منٹ کے اندر اندر وہاں پہنچ گیا اس کی گاڑی کی ایک ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی تھی اس لئے سفی آنٹی نے ہمیں اپنی نئی ہونڈا سیوک دے دی راشد آنڈی طوفان کی طنا دروانہ ہو گیا اس نے مجھ سے پوچھا انکل نے کچھ بتایا کہ ان لوگوں کا جھکڑا کس بات پر ہوا تھا ابو نے کچھ بھی نہیں بتایا وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں تھے ہی نہیں بس اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے میں نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا ہم لوگ صبح کاظب کے پر بھاولپور پہنچ گئے ماجد نے گاڑی میری گلی کی طرف موڑی تو مجھے دور سے ہی اپنے گھر کے سامنے بہت سے لوگ دکھائی دیئے گلی میں ایک شامیانہ لگا ہوا تھا اور لوگ دریوں پر بیٹھے تھے میرا دل بیٹھنے لگا اور میں بے اختیار رونے لگا کیا ہوا شاید ماجد نے کہا تم نے تو ابھی سے عورتوں کی طرح رونے شروع کر دیا میں گاڑی سے اتر کر گھر کی طرح پڑا تو مجھے ابو دکھائی دیئے وہ گھر کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے ان کا چہرہ مجھے عجیب لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک بہت پوڑے ہو گئے ہوں ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھی لگتے ہوئے میری طرف بڑھے اور میری سینے سے لگ کر بری طرح رونے لگے پریشان نہ ہو ابو میں نے کہا اللہ نے چاہا تو راشد بھائی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہاں وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ابو نے شکستہ لیچے میں کہا اب اسے کسی دوہ داروں کی ضرورت نہیں ہے وہ اب ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے بیٹا راشد مر گیا ہے میرا شہر نوجوان اب اس دنیا میں نہیں رہا سبر کریں انکل ماجد نے کہا زندگی تو اللہ کی امانت ہوتی ہے وہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا ابو نے کہا لیکن جانے کی دن تو میرے تھے وہ کیوں چلا گیا اب وہ پھر رونے لگے ماجد نے انہیں تسلی دی اور حامد کی خیریت پوچھی حامد اب ٹھیک ہے اس کی ران میں کوری لگی تھی وہ دو ایک روز میں گھر آ جائے گا لیکن تم ابو یہ میرا دوست ماجد ہے میں کارانچی سے اس کی گاڑی میں یہاں آیا ہوں میں نے کہا پھر میں گھر میں داخل ہوا تو ایک کوراں مچ گیا ہمیں مجھے دیکھ کر اس پوری طرح روئیں کہ میں بھی رونے لگا میری بہنیں سلمہ اور عزرہ بھی رو رو کر ہلکان ہو گئیں راشد بھائی کے سویم والے دن حامد بھی سلسپتال سے آ گیا وہ نہ مجھ سے لپٹ کر رویا نہ کسی اور نے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھے اس نے نفرست بھرے انتاز میں مجھے دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں وہ پیساکی کے سہارے چل لہا تھا اس لئے لوگوں نے اسے گھر میں لے جا کر چرپائی پر بٹھا دیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں چلا گیا وہ مجھے دیکھ کر پھٹ پڑا باہر تو شاید وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے خاموش تھا جانتے ہیں شاید بھائی کہ راشد بھائی کی جان کیوں گئی ہے اس نے کہا صرف آپ کی وجہ سے وہ آپ کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں میری وجہ سے میں نے پوچھا ہاں آپ کی وجہ سے حامد نے کہا آپ کو چودری اسلم کا بیٹا مظہر یاد ہے ہاں میں نے کہا آپ تو دشمنی کی بنیاد ڈال کر یہاں سے چلے گئے بعد میں اس دشمنی کو بھگتنا ہمیں پڑا چودری اسلم ٹرانسپورٹر ہے اور پدماش آدمی ہے اس نے کئی دفعہ راشد بھائی پر حملہ کرایا لیکن راشد بھائی نے ہر دفعہ اس کے آدمیوں کو شدید زخمی کیا اب انہیں تو آپ کو ان جھگڑوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی اس مرتبہ وہ لوگ پوری پلاننگ سے آئے تھے اور خات لگا کر بیٹھے تھے اس دن اتفاق سے میں بھی راشد بھائی کے ساتھ تھا ہم لوگ موٹر سائیکل پر سواد تھے ہم جو ہی مین روڈ سے اپنے گھر کے راستے پر مڑے وہ اچانک سامنے آ گئے اور بولے راشد آج تو بچ نہیں سکتا موٹر سائیکل رکھتے ہی میں نے چھلانگ لگا دی اور ایک درخت کے اوٹ میں ہو گیا تھا راشد بھائی نے پھرتی سے موٹر سائیکل سے چھلانگ لگائی اور اس کے ساتھ ہی اپنا پسٹول بھی نکال لیا پھر انہوں نے لگتار پانچ فائر کیے اور ان کے پانچ آدمیوں کو تھنڈا کر دیا انہیں چھٹا فائر کرنے کی محلت نہیں ملی کیونکہ چودری اسلم کے ایک آدمی نے کلاشنکوپ کا بسٹ مارا تھا ان سبوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوپ اور رائفلے تھیں میں بلکل نہتا تھا میں اندھیرے میں کھسکتا ہوا ایک لاش تک پہنچا اور اس کی کلاشنکوپ اٹھا کر حملہ آوروں پر بسٹ مارا کئی چیخیں ایک ساتھ سنائی دیں پھر مجھے ایسے لگا جیسے میری دائیں ران میں کسی نے لوہے کی دہکتی ہوئی صلاح اتار دی ہو اس کے ساتھ ہی مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں میں نے اسی وقت پولیس کو ٹیلی فون کیا اور ابو کو بھی اطلاع دے دی راشد بھائی کو فوراں اسپتال لے جائے گیا لیکن ان کا خون بہت زیادہ زائع ہو گیا تھا پھر ان کے جسم میں ساتھ گولیاں لگی تھی ابو نے جب آپ کو ٹیلی فون کیا تھا اس کے دس منٹ بعد ہی انہوں نے تم توڑ دیا تھا یہ کہہ کر حامد زارو قطر رونے لگا اسے کی وجہ سے میرے دماغ کی رگیں گویا پھٹی چاہ رہی تھیں میں نے جوشیل انداز میں کہا میں راشد بھائی کا انتقام لوں گا اور چودری اسلام اور مذر کو اپنے خاتوں سے ماروں گا آپ حامد نے تزیق آمیز لیجے میں کہا آپ ماریں گے انہیں میری بات سنکا سلمہ اور عزرہ بھی افسردہ ہونے کے باوجود ہسنے لگیں اور بولیں آپ سے ایک چھپکلی اور چوہا تو مرتا نہیں ہے آپ ان دونوں کو ماننے کی بات کر رہے ہیں راشد بھائی میرے لیے باپ سے پڑھ کر تھے میں نے کہا میں ان کا خون معاف نہیں کروں گا بس رہنے دے شاید بھائی حامد نے تلخ لیجے میں کہا یہ کام اب میں کروں گا نہیں حامد میں نے خصے سے کہا تم اب ان لوگوں سے نہیں الجھو گے میں نہیں الجھوں گا آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی مارے گئے ہیں اور تین شدید زخمی ہیں میں نے اس کلاشنکوف سے اپنی انگلیوں کے نشانہ صاف کرنے کے بعد وہ راشد بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی میں نے ان کا پسٹول بھی وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ پولیس مجھے بھی گرفتار نہ کر لے اس شام ہونے والی تھی اب انہیں مجھ سے کہا شاہد بیٹا اب تو واپس چلا جا اب تو یہاں رہ کر کرے گا بھی کیا تیری پڑھائی کا بھی نقصان ہوگا راشد کے چالیس میں کے موقع پر آ جانا لیکن ابو میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں میں نے کہا تو یہاں رہ کر کیا راشد کو زندہ کر سکتا ہے ابو نے کمزدہ لہجے میں کہا تیرا دوست بھی اپنے سب کام چھوڑ کر یہاں پڑا ہوا ہے بس تو صبح نکل جا ہمارا اللہ مالک ہے اب تو بیٹا تیری ہزار سے امید ہے راشد تو اب رہا نہیں اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا ابو آپ فکر نہ کریں بس دو سال ہی کی تو بات ہے پھر میں انجینئر بن جاؤں گا آپ سب کو کرنچی لے جاؤں گا میں نے آلیہ کو فون پر بتایا کہ راشد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے یہ زمین کے تنازے بہت خطرناک ہوتے ہیں شاہد آلیہ نے کہا آپ اپنا خیال رکھئے گا اس کی آواز آنسوں میں کندی ہوئی تھی میری فکر مت کرو آلیہ میری یہاں کسی سے دشمنی نہیں ہے اب میں اسے کیسے بتاتا کہ میری ہی وجہ سے میرا کڑیل جوان بھائی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے دوسرے دن میں بوجل دل کے ساتھ کرانچی روانہ ہو گیا راستے بھر ماجد مجھے تسلیاں اور دلہ سے دیتا رہا صفیہ آنٹی بھی بہت مقموم تھی وہ بھی دیر تک مجھے تسلیت دیتی رہی رات کو حسب معمول آلیہ آئی تو اس نے بھی مجھے تسلیت دینے کی کوشش کی میں نے کہا آلیہ پلیز اب اس موضوع کو مت چھڑو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کوئی اور بات کرو سوری شاہد میں نے تو آپ کا خم بٹانے کی خاطر پھر اس نے اپنا جملہ دھورہ چھوڑ دیا اور جبران مسکرہ کر بولی میں آپ کے لئے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں چائے پیتے ہوئے اس نے اچانک کہا شاہد انجینئرنگ کے بعد آپ جوب کریں گے تو ہمارا گھر چھوڑ دیں گے کیوں بھائی تم نے یہ کیسے سوچ لیا بھائی بھاولپور میں آپ کی فیملی ہے کیا آپ ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیں گے ہاں بات تو تمہاری درست ہے میں نے کہا میں جوب کرتے ہی ان سب کو کراچی بلالوں گا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرا کیا ہوگا اس نے میری آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا میں تو آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی میں مر جاؤں گی شاہد میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی مرے تمہاری دشمن میں نے بات کو مزاک میں ٹالتے ہوئے کہا تو پھر بادا کریں کہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے یہ تم پر آج کیا بھوت سوار ہو گیا ہے ابھی تو میں دو سال یہی ہوں تمہیں اسی باتیں کر رہی ہو جیسے میں کل ہی یہاں سے چاہ رہا ہوں میں بھی تو تمہارا عادی ہو گیا ہوں مجھے اتنی بہترین چائے کون پلائے گا میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سے آگئی اب تم جاؤ بہت رات ہو گئی آلیا اور میں بھی تھکا ہوا ہوں وہ لہراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اب میں اس جذباتی لڑکے کو کیسے بتاتا کہ میں تو پہلے ہی کسی اور سے منصوب ہوں یہ بات الگ تھی کہ سائمہ نے دو سال سے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا اگر آلیا نہ ہوتی تو شاید میں اپنی پڑھائی پر بھی توجہ نہیں دے سکتا تھا یہ آلیا ہی تھی جس نے سائمہ کی یادوں اور باتوں کو دھندلا دیا تھا پھر میں لیے بہت کٹھن دور آ گیا اب تک تو راشد بھائی مجھے اچھی خاصی رقم بھیج دیا کرتے تھے حامد ان کے ساتھ کام ضرور کرتا تھا لیکن اس میں ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی اس لئے آمد نیپی آدھی رہ گئی تھی میں نے اب اسے کہہ دیا کہ آپ میری فکر نہ کریں میں نے یہاں کئی ٹوشنز کر لی ہیں اور میرے اخراجات آرام سے پورے ہو جاتے ہیں پھر میں واقعی ٹوشنز پڑھانے لگا دیفینس اور کلفٹن کے علاقے میں اچھی ٹوشنز مل جاتی تھی میں نے انہی علاقوں میں چار ٹوشنز کا بندوبست کر لیا اب میں یونیورسٹری سے نکل کر پہلے ٹوشن پڑھاتا اور پھر گھر آنے کے بعد اپنی پڑھائی میں لگ جاتا ایک دن میں رات کے وقت گھر میں داخل ہوا تو سفیہ آنٹی نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور بولی شاہد مجھے تم سے یہ امیت نہیں تھی میرا دل دھک سے رہ گیا میں سمجھا کہ انہی علیہ کے پارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ راتوں کو میرے پاس آتی ہے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا آنٹی میں سمجھا نہیں بھئی تم اپنے تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے ٹوشن پڑھاتے ہو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے اخراجات تمہارا بھائی پورے کرتا تھا اگر باقی تم مجھے اپنا سمجھتے ہو تو آج کے بعد مکان کا کرایہ نہیں دوگے اور کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاؤ گے آنٹی میری بھی ایک شرط ہے آپ وہ تمام اخراجات لکھ دی جائیں میں اسے کرز حسنہ سمجھ کر قبول کر لوں گا ہاں اپنے دوسرے اخراجات تمہیں خود ہی اٹھا لوں گا چار کے بجائے میں دو ٹوشنز کر لوں گا چلو مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے ہاں چپی تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے پلا جھجک مجھ سے مانگ لیا کرنا پھر وہ دھیمے لے جمع بولی لیکن ان باتوں کی بھنک بھی آلیہ کے باپ کے کان میں نہیں پڑنا چاہیے وہ انتہائی گھٹیا ذہنیت کا آدمی ہے سپی آنٹی نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کا ذکر کیا تھا اور وہ بھی اس انداز میں مجھے یہاں رہتے ہوئے دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے میں نے تو انہیں آج تک دیکھا بھی نہیں ہے میں نے کہا ارے وہ آورہ اور عیاش آدمی ہے میں نے سنائے کہ اس نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے ہاں وہ اتنا ضرور کرتا ہے کہ ہر ماں ایک خطیر رقم کا ڈرافٹ بھیجوا دیتا ہے یا مہینے میں ایک آدھ دفعہ ٹیلی فون پر بات کر لیتا ہے وہ یہاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے جب تک یہاں رہتا ہے ہمارے ساتھ محلے والوں کی زندگی بھی اجیرن کر دیتا ہے اگر وہ آ جائے تو تم اسے یہی کہنا کہ تمہاری پہنے اور والدہ آج کل بھاول پر گئی ہوئی ہیں ورنہ وہ تمہاری زندگی بھی عذاب کر دے گا اور ہماری بھی کہ جوان لڑکیوں کے ہوتے ہوئے تم نے غیر لڑکے کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے آپ پریشان نہ ہو آنٹی میں نے کہا میں ان سے وہی کہوں گا جو آپ نے سمجھایا ہے میرا انجینئرنگ کا تیسرا سال بھی پورا ہو رہا تھا اب آلیاں مجھ سے بہت زیادہ بتکلف ہو گئی تھی میں نے بھاورپور سے آنے کے بعد پہلا کام تو یہ کیا کہ ایک ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لے کر ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اب آلیاں اکثر میرے ساتھ اکیلی بھی لانگ ڈرائیو پر چلی جاتی تھی میری اکل پر بھی شاید پتھر پڑ گئے تھے مہلے کے سنجیدہ لوگ میری عزت کرتے تھے لیکن لڑکے ہموں سے حسد کرنے لگے تھے ان میں سے کئی کی نظریں آلیاں پر تھیں ایک دن میں ڈیوشن پڑھا رہا تھا کہ میری سیل فون کی گھنٹی بچنے لگی اسکرین پر ابو کا نام دیکھ کر میں چونک اٹھا مگر فون پر ابو نہیں بلکہ امی تھی السلام علیکم امی میں نے کہا وہ کمرے سے پاہے نکل آیا بیٹا یہ سائمہ تو بہت بے خیرت نکلی کیوں امی کیا ہوا میں نے چونک کر پوچھا میں اور تمہارے ابو لاہور گئے تھے اس بے حیاء نے اپنے ماباپ کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ تم جیسے بزدے شخص سے شادی نہیں کرے گی اس نے منگنی کے انگوٹھی بھی اتار کر پھیک دی بھائی صاحب اور بھا بی بھی خاموش رہے انہوں نے سائمہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اس بے حیاء اور بے شرم لڑکی نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں پولیس کے ایک افسر سے شادی کر رہی ہوں لانت بھی جی امی سائمہ کوئی آخری لڑکی تو تھی نہیں مجھے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ بھائی صاحب نے ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم فکر مت کرو میں سائمہ کو سمجھاؤں گا امی اگر اب وہ راضی ہو بھی جائے گی تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا مجھے اسی بے حیاء لڑکی سے شادی نہیں کرنا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ بخ سے پہلے ہماری آنکھیں کھل گئیں آپ پریشان نہ ہوں مجھے رتی بھر بھی افسوس نہیں ہوا اس دن گویا میرے ذہن سے ایک بوجھ ہٹ گیا اب میں آلیہ سے کہہ سکتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا اور ضرور کروں گا ایک رات آلیہ آئی تو میں نے اس سے کہا آلیہ آج میں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے کیسا فیصلہ اس نے پوچھا ایسے نہیں بتاؤں گا میں نے کہا اور آج میں چائے نہیں بلکہ کافی پیوں گا وہ کافی بنا کر لائی تو میں نے اس سے کہا آلیہ میں بھی سوچتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد مجھے اتنی بہترین چاہے اتنی چاہت اور اپنے آئیے سے کون دے گا مجھے تو اس کا ایک ہی علنظر آتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لئے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں شاہد یہ بات سننے کے لئے تو میرے کان برسوں سے ترس رہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میں نے دونوں ہاتھ تھام کر بولی آپ بہت اچھے ہیں شاہد you are great میں نے کہا گھر والوں کے آتے ہی میں آنٹی صفیہ کے یہاں پر امی کو بھیجوں گا یہ سن کر وہ شرماتی ہوئی وہاں سے چلی گئی میں نے انجینئرنگ کی ڈگری بھی عزاز کے ساتھ حنصر کر لی تھی ڈگری ملتے ہی کئی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مجھے ملازمت کی پیشکش ہوئی میں نے ماجد کے والے سے مشورے کے بعد ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت قبول کر لی تنخواہ بھی اچھی تھی اور وہ گاڑی کے علاوہ مکان کا کرایا بھی دے رہے تھے مجھے ابھی ملازمت کرتے ہوئے دو مہینے ہوئے تھے اور میں چاہتا تھا کہ کوئی اچھا سا مکان دیکھ کر امی ابو اور سب لوگوں کو کرانچی پلالوں ایک دن آنٹی نے بتایا کہ سلطان آ رہا ہے سلطان میں نے حیرہ سے کہا اچھا آپ کے شوہر تو آنے دیں میں تو اب بیسے بھی جانے والا ہوں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مجھے تمہاری وجہ سے پریشانی نہیں ہے بیٹا آنٹی نے کہا وہ جتنے دن گہاں رہے گا ہماری زندگیاں جہنم پر نہیں رہیں گی وہ نشے میں ایسی فہش گالیاں بکتا ہے کہ مہلے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ تو اکثر مجھ پر اور لڑکیوں پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے خیر میں کوشش کروں گی کہ ایسا کوئی موقع کبھی نہ آئے کہ وہ ہم پر ہاتھ اٹھائے دو دن بعد سلطان آ گیا وہ بھاری تنوں توش کا لمبا تلنگا آدمی تھا مجھے تو وہ پہلی ہی نظر میں اچھا نہیں لگا اس نے ایک کارہ سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے یہ ہمارا قرائدار ہے آج کل اس کی بہنیں اور والدہ بھاولپور گئی ہوئی ہیں وہ لوگ عید ہمیشہ وہی مناتی ہیں ان دنوں رمضان شروع ہو چکے تھے میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی روزت چھوڑا نہیں تھا شاید وہ پندروان روزت تھا جب سلطان دن دناتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور بولا شاید صاحب اب آپ اپنے رہنے کا بندوبست کہیں اور کر لیں تو اچھا ہے میں آپ کو ایک مہینے کی مولد دے رہا ہوں ایک مہینے بعد آپ مجھے اس مکان میں نظر نہ آئیں پرنہ میں آپ کا سامان اٹھا کر باہر پھیک دوں گا مجھے اس کی باتوں سے غصہ تو بہت آیا لیکن میں تو بچپن ہی سے وہ سب پینے کا عادی تھا میں نے ہس کر کہا میں تو پہلے ہی مکان ڈھونٹ رہا ہوں ایک مہینہ تو بہت ہے میں تو عید کے فوراں بعد یہاں سے منتقل ہو جاؤں گا وہ دھمکی آمیز انداز میں مجھے کھورتا ہوا چلا گیا مجھے راشد بھائی یاد آگے میری جگہ اگر وہ ہوتے تو کہتے کہ جب کوئی مکان مل جائے گا خالی کر دوں گا اور یہ محلت وغیرہ اپنے پاس ہی رکھو لیکن میں ایسا نہیں کہہ سکتا تھا اس لئے خاموش ہو گیا سلطان کے آتے ہی مسائل شروع ہو چکے تھے وہ رات کو شرع پی کر آتا اور اتنی فہش گالیاں دیتا کہ میں بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتا پھر آلیا اور سمرہ کا کیا حال ہوتا ہوگا مہلے کے دوسرے گھروں میں بھی خواتین تھی وہ اتنی بلند آواز میں چیختا تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی ایک دن میں ترابی پڑھ کر پاپس آ رہا تھا کہ سلطان مجھے نظر آ گیا میں نے اسے سلام کیا جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا پھر وہ خدا کر بولا کیا بات ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو سلطان صاحب میں نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ ہے لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور آپ شراب پی کر بلند آواز میں فہش قسم کے گالیاں دیتے ہیں اب تو مجھے نصیت کرے گا کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں وہ غرہ کر بولا میں شراب تیرے باپ کے پیسوں سے نہیں پیتا اپنے پیسوں سے پیتا ہوں میں آپ کو شراب پینے سے روک نہیں رہا میں نے کہا میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ گالیاں نہ دیا کریں لوگوں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے جن کی عبادت میں خلل پڑتا ہے وہ اپنے کانوں میں روئی چھوڑیں میں آپ کو شراب پینے سے منع نہیں کر رہا میں نے کہا میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ گالیاں نہ دیا کریں لوگوں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے جن کی عبادت میں خلل پڑتا ہے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں اس نے ایک ہی سانس میں کئی انتہائی فہش قسم کی گالیاں پک دیں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا دوسرے نمازیوں نے پیچ پچاؤ کرا دیا میں بوجل قدموں سے کھرا گیا ایک مرتبہ پھر مجھے راشد بھائی شدہ سے یاد آئے وہ کسی کی ذرا سی بھی تلخ بات پرداشت نہیں کرتے تھے وہ ہوتے تو اب تک سلطان کے ہاتھ پاؤں توڑ چکے ہوتے ایک لمحے کو تو مجھے خیال آیا کہ میں حامد کو دو چار روز کے لیے یہاں پلالوں پھر اپنی خود غرضی اور بزدلی پر خودی ندامت ہوئی وہ آ کر سلطان سے مار پیٹ کرتا اس مار پیٹ میں حامد کا نقصان بھی ہو سکتا تھا اور سلطان کی جان بھی جا سکتی تھی یہ سوچ کر میں اپنے ارادے سے باز رہا میں کبھی کبھی سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بزدل کیوں بنایا ہے میرا ڈیل ڈول اور شخصیت ایسی تھی کہ اگر میں کسی کو ڈانٹ بھی دیتا تو وہ سہم سہم جاتا اس بزدلی نے سائمہ کو مجھ سے چھینہ تھا راشد بھائی کو مجھ سے چھینہ تھا اور حامد کو زخمی کیا تھا میں اگر مزر کو اس وقتی دو چار تھپڑ مار دیتا تو بات اتنی نہ بڑھتی رمضان المبارک کی ستائیسویں شکت تھی مسجدوں میں چراغاں ہو رہا تھا اور ہر طرف گویا نور ہو رہا تھا میں ترابی اور تلاوت کلام پاک کرنے کے بعد گھر پہنچا تو وہ منو سلطان اپنی مکروہ آواز میں گالیاں بک رہا تھا اس نے سفی آنٹی کو انتہائی خلیص گالی دی اور بولا ادھر آ چل دی میں گھنٹوں سے کھانا مانگ رہا ہوں تو کہاں مری ہوئی ہے میں نفل پڑھ رہی تھی آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے کھانا لاتی ہوں وہ دونوں کہاں ہیں سلطان نے کہا باپ کو کھانا تو وہ بھی دے سکتی ہے وہ دونوں وہ دونوں اس وقت عبادت کر رہی ہیں آنٹی نے کہا میں دیکھتا ہوں انہیں اس نے بپھر کر کہا اور آلیا کے کمرے کی طرف پڑھا اوپر کی گیلی سے ان کے سین کا منظر صاف نظر آتا تھا میں کھانا دے تو رہی ہوں صافی آنٹی نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا اس نے جواب میں آنٹی کی چہرے پر زور دا تھپڑ مارا اور انہیں اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پوری طرح سامنے والی دیوار سے ٹکرا گئیں پھر وہ دندناتا ہوا آلیا کے کمرے میں کھس گیا اس کے ہاتھ میں آلیا کے بال تھے تو کیا بحری ہو گئی ہے سلطان دھاڑا میں کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں لیکن ماں اور بیٹیوں کے کانوں پر جونے ہی رینگ رہی ہے تیرے لئے باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آلیا نے حمد کر کے کہا میرے لئے یہ کلام زیادہ اہم ہے اس نے پہلے تو آلیا کو تھپڑوں لاتوں اور خوسوں سے مارا میں انتہائی تیش کے عالم میں نیچے آیا سلطان کی طرف پڑا کیا کرے گا تو تیری تو اس نے انتہائی حکارت سے مجھے کالی دے کر کہا میں نے اید کے نظر دوڑائی ایک کونے میں مجھے خواست بھاری بھر کم ہتوڑا پڑا نظر آ گیا میں نے جھپٹ کر وہ ہتوڑا اٹھا لیا اور پوری قوت سے سلطان کے سر پر بھار کیا اس کے سر سے پوری طرح خون پہنے لگا میں نے اسی پر اختفاہ نہ کیا بلکہ پیدر پہ کئی بار اس کے سر پر رسید کر دیئے وہ چکر کھا کر زمین پر گر پڑا اور مغلزات بکھنے لگا اس کی بکواس نے گویا میرے اندر آگ لگا دی اور میں نے اس کے سر پر ہتوڑوں کی برسات کر دی مجھ پر ایک جنون سا تاریح ہو گیا تھا ہنگامہ اور چیک پکار سن کر مہلے کی کچھ لوگ بھی اندر آ گئے تھے کچھ لوگوں نے زبردستی مجھے روکا اور ایک صاحب مجھ سے بولے بس کرو بیٹا تم نے تو سلطان کے سر کا کچومن نکال دیا میں جیسے ایک دم خوش میں آ گیا میرے سامنے سلطان کی لاش پڑی تھی اس کا مقص سین میں بکھرا ہوا تھا اور سین کا فش خون سے رنگین ہو رہا تھا وہ پہلا موقع تھا جب خون دیکھ کر نہ میرے خات پاؤں کان پہ اور نہ ہی میرے جسم لرسا بس ایک خلیش اسی تھی کہ میں نے ایک جیتے جاگتے انسان کا خون کر دیا وہ منظر ایسا تھا کہ مجھے گئے ہو گئی پھر میں ہتوڑے سمیت باہر نکلا تو لوگ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے آلیہ اور سمرہ پوری طرح چیخ رہی تھی میرا رخ علاقے کے پولیس اسٹیشن کی طرف تھا میں سیدھا ڈیوٹی افسر کے کمرے میں پہنچا اور اس سے کہا میں نے ایک آدمی کا خون کر دیا ہے اور میں گرفتاری پیش کرنے چاہتا ہوں وہ کرسی پر سر ٹکائے پیٹھا تھا میری بات سن کر اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا تم نے کس کا خون کیا ہے اور کیوں میں نے جواب میں اسے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا اس نے ہاتھوڑے کو احتیاط سے کپلے میں لپیٹ کر رکھ دیا اور ایک مطبع پھر مجھ سے سارے خالات اور باقیات پوچھے ساتھ ساتھ وہ کچھ لکھتا بھی جا رہا تھا پھر اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا اور کہا یہ تمہارا بیان ہے اسے غور سے پڑھ کر دستغط کر دو میں نے سرسری نظر اس کاغذ پر ڈالی اس نے وہی کچھ لکھا تھا جو میں نے بتایا تھا میں نے اس پر دستغط کر دیئے اس نے ایک پولیس والے سے کہا کہ ملزم کو لوک اپ کرو میں جائے وادات پر تفتیش کے لیے چاہ رہا ہوں ایک پولیس والا مجھے حوالات میں بند کرنے چلا گیا لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ بہت دوستانہ تھا میرا بیان وہ بھی سن چکا تھا اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ایسے لوگ تو ہوتے ہی واجب القتل ہیں تم نے ایک نیک کام کیا ہے پھر وہ ایک کونسٹیبل کو بلا کر بولا جا دو کپ چائے بنا کلا شاید صاحب ہمارے مہمان ہیں ان کی زمانت بھی کلی ہو جائے گی اور بہت ممکن ہے کہ مجسٹیٹ انہ پہلی ہی پیشی میں پائزت پری کرتے میں دیوار سے ٹیک لگا کر پیٹ گیا دوسرے حوالاتی بھی مجھے توصیف آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے اچانکہ ایک کونسٹیبل آیا اور بولا شاید کون ہے اسے صاحب نے بولایا ہے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اس نے مجھے ہتکڑی پہنائی اور ایسے چو کے کمرے میں لے گیا ایسے چو نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میری شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا یار مجھے تو سب کچھ سچ سچ بتا دے میں نے چو کچھ بھی بتایا ہے وہ پلکہ سچ ہے میں نے کہا سلطان سے تیری دشمنی نہیں تھی نہیں میں تو اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا پورے محلے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ قتل کا یہ واقعہ کیسے پیش آیا چھوڑ یار تیری کہانی تو بہت اچھی ہے لیکن گیج چلے گی نہیں پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا محلے والوں نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تیری اس سے ترک کلامی ہو گئی تھی محلے کے چند دفرات نے آ کر بیٹ بچاؤ کر آیا تھا وہ انتہائی گھٹیا آدمی تھا میں نے کہا پھر اسے بتایا کہ اس سے میری ترک کلامی کس بات پر ہوئی تھی کیا تیرا اس کی بیٹی کے ساتھ چکر نہیں چل رہا تھا ایسے چونے آگے جھک کر راز درانہ لہچے میں پوچھا میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا تھا میں نے برہمی سے چواب دیا ہوئے تو اے میں اسے گاڑی میں ساتھ لے کر گھومتا تھا ایسے چونے تنزیہ لہچے میں کہا کیا گاڑی میں گھومنے سے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل جاتا ہے میں تو سلطان کی بیوی کو لے کر بھی جاتا تھا تو کیا اس کے ساتھ بھی میرا کوئی چکر تھا ہوئے پات کو گھومانے کی کوشش مت کر ایسے چونے کہا ساری بات یہ ہے کہ تُو نے چار سال بہاں رہ کر عیاشی کی جب لڑکی کا باپ آیا تو اسے ان باتوں کا علم ہوا اس نے تجھے روکا تیری اس سے تلق کلامی ہوئی لیکن لوگوں نے پیچ بچاؤ کرا دیا آج تجھے موقع مل گیا سلطان نے شراب پی کر گلگا پالا کیا اپنی بیوی اور بیٹی کو زدو کوک کیا تو اسے اپنی معشوقہ پر ظلم پرداشت نہیں ہوا اور تُو نے تیش میں آ کر ہتھولے سے اس کا سر کچل دیا اس نے مکروع انداز میں مسکرا کر کہا یہ ہے اصل کہانی انسپیکٹر صاحب ایک آپ ایک ذمہ دار افسر ہیں کیا کوئی شخص جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہو ایسا گھناونا اور عذابنا کام کر سکتا ہے تو سلطان کے مسلمان نہیں تھا اس نے وہ کام کیسے کر لیا پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا یہ بتا کیا اسے تیرے علاوہ کسی اور نے بھی دیکھا ہے اس کی بیوی اور لڑکیوں کے علاوہ وہاں ان کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا لیکن پورے محلے نے سنا سب کچھ تھا ملہواروں کا بیان بھی ہو جائے گا وہ تنسیہ انداز میں ہس کر بولا تو بہت لائق بندہ ہے بہت اچھی نوکری کر رہا ہے میں تو چاہ رہا تھا کہ تیری عزت بھی محفوظ رہے اور نوکری بھی اگر تجھے سزا ہو گئی تو عزت تو خیر جائے گی ہی نوکری بھی چلی جائے گی پھر تجھے ایسی نوکری نہیں ملے گی کسی سزا یافتہ انسان کو ملازمت ملتی ہی کب ہے تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں ساف ساف بات کریں میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تُو پائزت پری ہو جائے لیکن اس کے لئے تجھے کچھ تو قیمت چکانی پڑے گی نہ مثلا کتنی میں نے پوچھا چل تُو دس لاکھ دیتے ایسے چونے کہا اتنے میرے پاس پیسے کہاں ہیں میں نے کہا مجھے ملازمت کرتے ہوئے ابھی صرف دو مہینے ہوئے ہیں تیری مرضی ایسے چونے کہا تُو چاہتا ہے کہ تجھے لمبی سزا ہو جائے تو ٹھیک ہے میں اٹھنے لگا تو وہ بولا چل میں تجھے کچھ ریاد دے دیتا ہوں تو صرف سات لاکھ روپے دے دے میرے پاس سات لاکھ تو کیا سات ہزار بھی نہیں ہیں میں نے کہا کھڑا ہو جا وہ گرج کر بولا پھر اس نے کونسٹیبل کو بلایا اور کہا کہ اسے لے جا کر بند کرتو کونسٹیبل نے میری ہتھکڑی کا دوسرا سرہ پکڑا اور مجھے حوالات کی طرف لے چلا وہ چلتے چلتے بولا صاحب جی میں نے سب کچھ سن لیا ہے آپ سات لاکھ اس کے موپے مارو اور اپنی عصد تو نوکری بچاؤ ورنہ حاکم شاہ بہت ہی ظالم آدمی ہے یہ آپ کو بھی سزا کرا دے گا تو کرا دے میں نے کہا پیسے تو میرے پاس ہے نہیں میں نے کہا اس نے لوک اپ کا دروازہ کھولا اور ہتھکڑی کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا میں ایک مرتبہ پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا سب ہوتے ہی ماجد ایک وکیل کے ساتھ آ گیا وکیل نے سب کچھ مجھ سے ایک مرتبہ پھر تفصیل سے پوچھا اور بولا شاہ صاحب دیکھیں اس کی سوا کوئی اور بات بھی ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں عدالت میں بہتر انداز میں آپ کا دفاع کر سکوں اس کی سوا اور کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا محلے والوں نے بیان دیا ہے کہ آپ مقتول کی بیٹی کے ساتھ گھومتے تھے سلطان خصے والا آدمی تھا اس نے آپ کو فہش قسم کی گالیاں دی اور آپ نے تیش میں آ کر اسے قتل کر دیا یہ چھوٹ ہے میں نے کہا میں نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ ہی اپنے بیان میں بھی لکھایا ہے سلطان نے کلام پاک کی بحرمتی کی تو میں نے مشتہل ہو کر اسے مار دیا اوکے مسٹر شاہد آپ فکر نہ کریں میں ایک دو دن میں ہی آپ کی زمانت کرا لوں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا پھر مجھے عدالت میں پیش کیا گیا میں نے وہاں بھی وہی بیان دیا یہ کہہ کر وہ چلا گیا پھر مجھے عدالت میں پیش کیا گیا میں نے وہاں بھی وہی بیان دیا سرکاری وکیل نے آ لیا کہ معاملے کو اچھاننے کی کوشش کی لیکن میرے وکیل نے اسے بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ فاضل وکیل فضول باتوں میں عدالت کا وقت ضائع نہ کریں پھر پیشیوں پر پیشیاں پڑتی رہیں مجھے ان دنوں احساس ہوا کہ انصاف کا حصول اس ملک میں کتنا مشکل اور مہنگا ہے بعض اوقات لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی عدالت سے انصاف نہیں ملتا کیس دو سال تک چلتا رہا اس چکر میں میری عزت بھی گئی اور نو قریب بھی وکیل نے اتنا ضرور کیا کہ دوسرے ہی دن میری زمانت کرا دی تھی میں بچوں کو ٹوشن تو پڑھا ہی رہا تھا اب دو چار ٹوشنز کا مزید اضافہ کر دیا اور کراچی کے ایک پسپاندہ بستی میں ایک کمرے کے ایک کوارٹر میں رہنے لگا مالک مکان نے اس شرط پر قرائے میں رہائت کی کہ میں اس کے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا دو سال بعد مجھے عدالت سے سات سال کی سزا ہو گئی اس دوران میں کئی دفعہ میپو اور حامدائے وہ سب لوگ حیران تھے کہ مجھے سا آدمی جو ایک چوہا مارتے ہوئے ڈر رہا تھا گائے یا بکرہ زبے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے ایک جیتے جاکتے انسان کو موت کے گھر کیسے اتار دیا میری سزا کا تیسرا سال تھا کہ جیل میں ایک قیدی آیا وہ جیل میں یوں داخل ہوا تھا جیسے اپنی سسرال میں آیا ہو بیرک کا ہر قیدی اس کے قطبوں میں پچھا جا رہا تھا کوئی اس کے ہاتھ دبا رہا تھا کوئی پیر دبا رہا تھا میں اپنی دری پر ایک کونے میں بیٹھا تھا وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا میں اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا تو بہت دیر سے فالتو بیٹھا ہے ذرا میرے پیر تو دبا کیا اتنے لوگ کافی نہیں ہیں میں نے تجھ سے کہا ہے اس نے پیر دمانے والے کو ایک لات مار کے ہٹاتے ہوئے کہا چل ہٹ اب پیر یہ دبائے گا میں پیر نہیں دباؤں گا بلکہ اس آدمی سے کہو کہ میرے پیر دبائے مجھ میں اس وقت اتنی جرت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی وہ ایک دم اٹھ کر پیٹ گیا اور بولا تو کیا معظور ہو کر اس جیل سے جانا چاہتا ہے میں راشد بھائی کے انداز میں مسکرا دیا جیسے وہ تسیقہ میں اس انداز میں مسکرایا کرتے تھے وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا قد مجھ سے بھی نکلتا ہوا تھا اور وزن بھی مجھ سے کہیں زیادہ تھا ہاتھ پیر مضبوط تھے اور پردن کسرتی تھا اس نے اکارت سے پوچھا کیا کہا تُو نے تم کیا بہرے بھی ہو میں نے کہا اس نے اچانک ہاتھ کھمایا راشد بھائی کے طرح میں بھی اچانک نیچے بیٹھ گیا وہ اپنے ہی زور سے پائیں طرف کھوم گیا میں نے بیٹھے ہی بیٹھے اس کی پندلی پر سور داٹھو کر ماری تھپڑ کا بار خالی جانے کی وجہ سے وہ پہلے ہی غیر متوازن تھا اس لیے تھڑام سے فرش پر گر پڑا میں اٹھ کر اچانک اس کی پیٹ پر بیٹھ گیا مجھے اس وقت راشد بھائی کا ایک ایک ایکشن کیا دا رہا تھا میں انہیں بارہا لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے راشد بھائی کی روح مجھ میں ہلول کر گئی ہو میری مثال اس شخص کیسی تھی جیسے تھیوری کا تو پوری طرح علم ہو عملی تجربہ نہ ہو اس کی پشت پر سوار ہو کر میں نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے پشت سے اس کی کھوپڑی پکڑی اور اس کا چہرہ کھردرے پرش پر رکڑ دیا اس کے موں سے کربا میز آواز کے ساتھ ہی وہ پھرتی سے پلٹ کر سیدھا ہوا تو میں اچھل کر دور ہٹ گیا اس کے چہرے کی خال ادھڑ گئی تھی اور اس سے خون پہ رہا تھا خون دیکھ کر نہ تو مجھ پر خوفتاری ہوا اور نہ میرے خات پاؤں کام پہ وہ پھر میری طرح پڑا لیکن اب اس کے انداز میں کچھ ہچ کے چاہت تھی میں نے اچانک دوڑ کر اس کے پیٹ میں بھیسے کی طرح ٹک کر مار دی وہ پھر اولٹ کر گرا تو میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس کے لمبے پال مٹھی میں جکر کر اس کا فرش سر فرش پر دے مارا اسی وقت چند سنتری بیرک میں داخل ہوئے ان میں سے ایک چیک کر بولا دونوں الگ ہٹ جاؤ نہ گولی مار دوں گا میں اسے چھوڑ کر ہٹ گیا کیوں اے حمید خان تو آتے ہی پھل لڑنے لگا ایک سنتری نے پوچھا اچھا اب زیادہ تقریر مت کر بات ختم ہو گئی اور ہاں یہ بات باہر نہیں جانا چاہیے سمجھ گیا نا ورنہ چلو ہوئے یعنی صدرے گا یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے میرا خیال تھا کہ سنتریوں کے جانے کے بعد وہ پھر مجھے ماننے کی کوشش کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے کونے میں رکھے ہوئے بڑے سے مٹکے سے پانی نکال کر موں دھویا کمیز کے دامن سے موں صاف کیا تو اس کا دامن بھی خون سے داختار ہو گیا پھر اس نے دو گلاس پانی کے پیئے اور دوبارہ اپنے بستر کی طرف آنے لگا میں بھی چوکرنا ہو کر بیٹھ گیا دوسرے قیدی بھی سہمے ہوئے انداز میں ہمیں دیکھ رہے تھے ان سب کا یہی خیال تھا کہ آج اس بیرک میں ایک قتل ہوگا اور وہ قتل میرا ہوگا حمید خان نے اتمنان سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر مجھے ایک مرتبہ پھر اشارے سے بلایا میں نے چند لمحے تک اسے گھورا پھر اٹھ کر اس کے سامنے پہنچ گیا ادھر بیٹھ کرتے ہوئے کہا میں الجھنا میں زنداز میں بیٹھ گیا لیکن اس کی طرف سے چوکرنا تھا کہ مبادہ وہ کوئی چھوڑی یا چاکو میری پشت میں نہ کھومتے تو واقعی جیدار آدمی ہے اس نے توسیب ہی انداز میں کہا مجھے اس کی بات پر ہسی آگئی اب سے تین برس پہلے تک میں خون دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں جیدار آدمی ہوں میری بات کو مزاق مت سمجھو وہ سنجید کی سے بولا تو نے جیداری سے میرا مقابلہ کیا ہے وہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے لوگ تو میرا نام سن کر ہی لرز نہیں لگتے ہیں نام کیا ہے تیرا اس نے پوچھا میرا نام بھی شاہد تھا لیکن اب تو قیدی نمبر تین سو گیارہ ہوں میں نے تلخی سے کہا جیل کس جرم میں آیا ہے اس نے نرم لہجے میں پوچھا میں نے ایک آدمی کو خطوڑے مار مار کے ختم کر دیا تھا میں نے کہا آج سے تو میرا دوست ہے اس نے اپنا بھاری بر کم ہاتھ میری طرف بڑھا دیا میں نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ تھام لیا پھر حمید خان دوسرے قیدیوں سے مخاطب ہوا سنو اے آج کے بعد میرے دوست کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے سب کو اس کا ہر حکم ماننا ہوگا پھر وہ ایک قیدی سے مخاطب ہوا اور بالے ادھرہ شاید کہ پیر دبا نہیں حمید بھائی ابھی میری اتنی امد نہیں ہے کہ میں پیر دباؤں چلو اے بالے تو نے سنا نہیں بالے نے فوراں میرے پیر دبانا شروع کر دیئے یہ حمید خان سے میری پہلی ملاقات تھی مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے حمید خان جیسے آدمی سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اسے لہو لہان بھی کر دیا نہ جانے میرے ذہن میں پڑی ہوئی وہ نفسیاتی گرہ کیسے کھل گئی تھی کہتے ہیں کہ پہلا قتل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے پھر تو کسی کو قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ مسئلہ مختلف تھا میں نے کسی کو کسی لڑائی چھکڑے یا گھنڈا گردی میں قتل نہیں کیا تھا مجھ سے تو وہ قتل استراری انداز میں ہوا تھا تو کیا اسی ایک قتل سے میری پہل نفسیاتی گرہ کھل گئی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں اور چاندنے والوں میں بزدل اور ڈرپوک مشہور تھا میری اس نفسیاتی کمزوری نے مجھے سائمہ کے سامنے زلیل کیا تھا وہ مجھے مدد کے لیے بولاتی رہی لیکن میں بیبسی کی تصویر بنا کھڑا رہا سائمہ یاد آئی تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے آلیا بھی یاد آگئی آلیا وہ دوسری لڑکی تھی جس نے میرے دل کی تاروں کو چھیڑا تھا بلکہ میرے جذبات کو جھنجوڑ کا رکھ دیا تھا آنٹی صفیہ کے گھر سے کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا یہ بھی انہوں نے اقل مندی کی تھی ورنہ محلے والے ان کا جینا حرام کر دیتے اور اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ سلطان آلیا ہی کی وجہ سے مارا گیا ہے میں جانتا تھا کہ آلیا مجھے یاد کرتی ہوگی میری یاد میں آنسو پہاتی ہوگی لیکن فور مجبور تھی میں ابھی تک کرانچی ہی کی سینٹر جیل میں تھا ورنہ عموماً قیدیوں کو دوسری جیلوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے میں پڑھا لکھا قیدی تھا اس لیے جیل میں سپر انڈینٹ کا صلوق بھی میرے ساتھ اچھا تھا میں نے جیل ہی میں رہتے ہوئے سولر انرجی سے چلنے والا الیکٹرک سسٹم بنایا تھا یوں میری اور بھی زیادہ قدر ہو گئی میرے اچھے چال چلن کی وجہ سے میری سزا میں بھی تخفیف ہوتی رہی امی اور ابو ہر دو مہینے بعد مجھ سے ملنے کراچی آتے تھے وہ بیچارے ہر ہفتے تو کیا دو مہینے میں بھی ایک بار مشکل سے آ پاتے تھے جیل سپر انڈینٹ کی ان آیا تو مہربانی کی وجہ سے مجھے ان سے جیلر کے آفس میں ملنے کی ریائت تھی وہ بیچارے دو دو گھنٹے میرے ساتھ گزارتے تھے اکثر ان کے ساتھ حامد بھی ہوتا تھا ارزا فابو آئے تو وہ مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ پوڑے لگے ان کے چہرے پر دبیز فریم کا چشمہ تھا اور وہ دونوں کونیاں میز پر ٹکائے اور اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں کو نچلے ہونٹ پر جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھے امی تو خیر جب بھی آتی تھی روتی ہوئی آتی تھی اور روتی ہوئی جاتی تھی میں نے ابو سے پوچھا کیا بات ہے ابو آپ کس سوچ میں گم ہیں اور اس مرتبہ تو حامد کو بھی آنا تھا ابو نے دب دبائی ہوئی آنکھ سے مجھے دیکھا ان کے آنکھیں نم ہو گئی تھیں انہوں نے چشمہ اتار کر اپنے آزو ہتھیلی کی پشت سے پہنچے اور بولے کچھ نہیں بیٹا بس تجھے اس حال میں دیکھ کر رونا آ گیا تھا میں نے تیرے لئے کیا کیا خواب دیکھے تھے میرے تو پورے خاندان کو کسی کی نظر کھا گئی ابو اب تو میری سزا میں صرف چھے مارے گئے ہیں اب آپ کیوں پریشان ہیں میں جیل سے نکلوں گا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا سلمہ اور ازراب جوان ہو گئی ہیں بلکہ سلمہ کی سہلیوں کے تو شادیاں بھی ہو گئی ہیں کون ان سے شادی کرے گا ایک بھائی سات آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی قتل ہو گیا دوسرا بھائی قتل کے الزام میں سزا کاٹ رہا ہے اور تیسرا بھائی ابو کچھ کہتے کہتے رکھ گئے کیا ہوا تیسرے بھائی کو میں نے طلب کر پوچھا آپ خاموش کیوں ہو گئے اسے چودری اسلم کے آدمیوں نے ایک مرتبہ پھر جان سے ماننے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ معمولی سا زخمی ہوا ہے ابو مجھے سچ سچ بتائیں حامد کو کیا ہوا ہے حامد صرف زخمی ہے ابو نے کہا ایک گولی اس کے پیٹ میں لگی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس سے اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا اس کے گردے محفوظ رہے لیکن اسے کم سے کم تین مہینے اسپطال میں رہنا ہوگا ابو بس چھہی مہینے کی تو بات ہے پھر میں یہاں سے نکل کر کوئی بھی نوکری کر لوں گا اور آپ لوگوں کو بھی یہاں سے بلا لوں گا ابو نے ایک طبیل سانس لی اور بولے شاہد بیٹا میں نے تیس سال تک سرکاری نوکری کی ہے میں چانتا ہوں کہ کسی سزای آفتہ انسان کو اچھی نوکری نہیں ملتی ابو سرکاری نوکری نہیں ملتی ہوگی مجھے سرکاری نوکری کرنا بھی نہیں ہے میں کولیفائیڈ انجینئر ہوں میں نے عالی پوزیشن سے انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا ہے مجھے بہت بہترین نہ سہی اچھی جوگ تو ملی جائے گی اس دن میں اپنی بیرک میں بیٹھا تھا کہ سنتری نے آکر آواز لگائی تین سو گیارہ تمہاری ملاقات آئی ہے میری ملاقات میں نے حیرہ سے کہا ہاں ہاں تمہاری ملاقات سنتری نے کہا اور چلا گیا میں سوچنے لگا کہ امی ابو تو ابھی دو ہفتے پہلے ہی مل کر گئے ہیں وہ تو اتنی جلدی نہیں آسکتے پھر یہ ملاقاتی کون ہو سکتا ہے یہی سوچتا ہوا میں اس طرف بڑا جہاں عام قیدی ملاقاتیں کرتے تھے وہ منظر بھی عجیب ہوتا تھا قیدیوں کے سامنے سلاخیں ہوتی تھی مجھے سپرینڈینٹ صاحب نے خصوصی ریائت دے رکھی تھی اس لئے میری ملاقات کیا تو جیلر کے ائر کنڈیشن آفیس میں ہوتی تھی یا پھر کسی دوسرے کمرے میں جہاں وقت کی بھی کوئی قید نہیں تھی مجھے عام قیدیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر سنتری نے کہا آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں آپ کا ملاقاتی اس کمرے میں بیٹھا ہے اس نے جیلر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا جیلر اور جیل سپرینڈینٹ کے عودوں میں فرق ہوتا ہے میں کمرے میں داخل ہوا تو ماجد کو دیکھا حیران دے گیا وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا تو امریکہ سے کب آیا میں نے پوچھا اس کے والد نے اپنے آفیس کی ایک برانچ ورجینہ میں بھی کھولی ہوئی تھی ماجد وہاں سے نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ کے تمام ملکوں سے بھی ڈیل کرتا تھا میں آج صبح آیا ہوں ماجد نے تاثب سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر بھولا یار شاہد جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوتا کون سوچ سکتا تھا کہ تجھ جیسا ذہین اور بہترین انجینئر ان حالوں میں ہوگا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تیری اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیکھا دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے مجھے ابھی اس بات پر کامل یقین ہے ماجد میں نے کہا میری کوئی سفارش نہیں ہے میں نے کسی کو رشوت نہیں دی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے یہاں وہ مرات حاصل ہیں جیسے میں کوئی وی آئی پی ہوں وی آئی پی تو خیر ہے تو تو نے قتل کسی دنیاوی لالچ دولت یہ جائدات کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے پھر وہ مسکرا کر بولا یار وہ صفیہ آنٹی بھی آج ہمارے کھر آئیں تھی ٹھیک تو ہیں آلیا اور سمرہ تو خیریہ سے ہیں یار وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں صفیہ آنٹی نے کچھ پیسہ پسنداز کر رکھا تھا انہوں نے اوپر کے حصے میں دو مزید کمرے بنا کر اسے قرار پر اٹھا دیا ہے آلیا کسی فرم میں جوب کر رہی ہے اور سمرہ ابھی بیئے کر کے فارغ ہوئی ہے سمرہ نے بیئے کر دیا اس چھوٹی سی لڑکی نے جو بات بات پر روٹ جایا کرتی تھی سات سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے شاہد ماجد نے کہا تیری دونوں بہنیں بھی تو اس وقت چھوٹی سی تھی کیا وہ اب بڑی نہیں ہو گئی ہوں گی یار صفیہ آنٹی مجھے تو بہت بدعائیں دیتی ہوں گی میں نے ان کا سواگ جو جار دیا اور آلیا تو میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماجد نے کہا صفیہ آنٹی تو تجھے دعائیں دیتی ہیں کہ تُنہیں ایک عذاب سے ان کی اور ان کی بیٹیوں کی جان چھوڑا دی ہاں آلیا اور سمرہ کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کیونکہ ابھی تک میری ملاقات صرف صفیہ آنٹی سے ہوئی ہے کیا مطلب ہے سلطان کے قتل کے بعد تو ان کے گھر گیا ہی نہیں میں نے ناگواری سے پوچھا یار پہلے تمہیں تیری وجہ سے مصروف رہا وکیل کا بندوبست فاگ دوڑ فکریں اور پریشانیاں ماجد نے کہا پھر اچانکہ اپو نے امریکہ میں آفیس کھولنے کا ارادہ کر لیا تیری زمانت تو ہوئی چکی تھی مجھے امید تھی کہ عدالت تجھے باعثت بری بھی کر دے گی اس لئے میں امریکہ چلا گیا ہاں کل شام کو میں صفیہ آنٹی کے گھر جاؤں گا ماجد کو سنتری نے چائے بھی پلائی اور خاصی دیر تک بیٹھنے بیٹھ دیا وہ ہنس کر بولا واقعی یار تو تو وی آئی پی کی طرح یہاں رہ رہا ہے جیل میں سپرینڈینٹ کے علاوہ دوسرے قیدی بھی مجھ سے ڈرتے تھے کہ میں حمید خان جیسے آدمی کا دوست تھا حمید خان نے ایک دن مجھ سے پوچھا یار شاہد تیری رہائی میں اب زیادہ دن نہیں رہے ہیں تو جیل سے نکل کر کیا کرے گا میں نوکری کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں میں نے کہا نوکری ہی کروں گا اب تو نوکری کو بھول جا اس نے ناسحانہ انداز میں کہا سزا یافتہ انسان کو کوئی نہیں پوچھتا یہاں تو بڑی بڑی ڈکریوں والے پی نوکریوں کی تلاش میں مارے مارے پھٹتے ہیں پھر وہ آہستہ سے بولا لی مارکٹ پر ہوتل شہزاد ہے وہ وہاں کا مشہور ہوتل ہے وہاں کاؤنٹر پر پہنچ کر کہنا کہ مجھے حمید خان نے بھیجا ہے اور میرا نام شاہد ہے تیرا کام بن جائے گا حمید خان ہزکر بولا میں نے سیٹ کو پہلے ہی تیرے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تو میرا دوست ہے اچھا یاد پہلے میں یہاں سے نکل تو جاؤں میں نے اس کا دل رکھنے کو کہا میری سزا میں اب صرف تین مہینے پاکی تھے کہ چودہ آگست آگئی وزیراعظم کے حکم سے ایسے تمام کیٹیوں کو رہا کر دیا گیا جن کی سزا میں تین مہینے یا اس سے کم پاکی تھے جیل سپری ڈینٹ نے میرا سامان میرے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بھاری لفافہ میری طرف پڑھا دیا یہ کیا ہے سر میں نے پوچھا تمہارا سولر انرجی سسٹم ٹی آئی جی جیل خانہ جات کو بہت پسند آیا ہے اب اگر لائٹ چلی بھی جائے تو ان کا گھر روشن رہتا ہے انہوں نے خوش ہو کر تمہیں یہ ایک لاکھ روپے نام میں دیا ہیں پھر وہ مسکر آ کر بولا ہاں اپنا سامان چیک کر لو تمہارا سیل فون سیم کارڈ نگتی کپڑے سب موجود ہیں میں نے اس سامان کو اخبار میں لپیٹنا چاہا تو وہ مسکر آیا اور اس نے ایک نیا اور قیمتی بریف کیس میرے حوالے کر دیا یہ چھوٹا سا گفٹ میری طرف سے میں تمہاری دل سے قدر کرتا ہوں شاید اس نے کہا پھر اس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تم سے یہ کہنا تو فضول ہے کہ آئندہ یہاں نہ آنا کیونکہ تم کوئی آدھی مجرم نہیں ہو ویش یو بیسٹ آف لک اس نے کہا میں جیل سے ریاہ ہو کر ملاقات کر لی تھی ابو مجھے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئے پھر میری سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگے ابو اب آپ کیوں رو رہے ہیں اب تو میں آ گیا ہوں سلمہ اور عزرہ بھی آ کر مجھ سے لپٹ گئیں وہ دونوں ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی تھی اور ان کے حسین چہروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی اصل میں امی اور ابو دونوں ہی پرکش شخصیت کے مالک تھے اس لیے ہم سب ہی بہن بھائیوں کو انہی سے یہ خوبصورتی ورسے میں ملی تھی فورا ہی امی بھی آ گئی وہ محلے میں کہیں گئی ہوئی تھی حامد کہا ہے ابو میں نے پوچھا وہ ابھی تک نظر نہیں آیا ابو پھر رونے لگے میں نے خبر آ کر پوچھا ابو بتاتے کیوں نہیں آخر بات کیا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں حامد بھی راشد کے پاس چلا گیا بیٹا ابو نے کہا چودری اسلم کے آدمیوں نے ایک دن خات لگا کر اسے بھی مار دیا اسے بھی مار دیا میں نے پہشت بھرے انداز میں پوچھا لیکن اس کا قصور کیا تھا ابو اس کا سب سے بڑا قصور تو یہ تھا کہ وہ راشد کا بھائی تھا تیرا بھائی تھا راشد نے اس کے سات آدمیوں کو قتل کیا تھا ان میں سے اس کے دو چچا ذات بھی تھے وہ انہی کا انتقام لے رہا ہے میں تو کہتا ہوں بیٹا تو بھی فوراں یہاں سے نکل جا چودری اسلم کے آدمیوں کو معلوم ہو گیا کہ تو کراچی سے یہاں آیا ہوا ہے تو وہ تجھے بھی ابو اب میں وہ پہلا والا شاہد نہیں ہوں اب میری نہیں ان کی باری ہے میں کم سے کم چودری اسلم اور اس کے بیٹے کو تو زندہ نہیں چھوڑوں گا نہیں بیٹا امی نے روتے ہوئے کہا میں اپنی دو جوان بیٹے کھو چکی ہوں اب تو ہی تو ہمارا سہارا ہے انہیں ماننے کے بعد تو کونسا بچ جائے گا پھر جیل تیرا مقدر ہوگی میں نے اس مکان کا سودھا کر لیا ہے ایک مہینے بعد خریدنے والا ادائی کی بھی کر دے گا ابو نے کہا میرا تو خیال تھا کہ تو تین مہینے بعد آئے گا ونہ میں اس سے فوری طور پر رقم لے لیتا یہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے ابو میں نے کہا میں کراچی جا کر کوئی مکان دیکھتا ہوں کچھ پیر سے میرے پاس بھی ہیں اس رقم میں کوئی چھوٹا موٹا مکان تو ملی جائے گا کراچی میں سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا تو پھر میں نوکری کر کے کسی اچھے مکان کا بندوبست کر لوں گا میں بمشکل تمام وہ دن بھاولپور میں رہا اس دوران بھی ابو نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا اور تیسرے ہی دن زبردستی مجھے وہاں سے روانہ کر دیا ابو آپ اتنے خوفزدک کیوں ہیں میں نے پوچھا چودری اسلم کوئی شیر تو ہے نہیں جو مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا تو کچھ نہیں جانتا بیٹا ابو نے کہا چودری اسلم نے اس دوران میں اپنی دولت اور طاقت میں بہت اضافہ کر لیا ہے اس کے پاس بدماشوں کی ایک فوج ہے تو ان کا مقابلہ کیسے کرے گا اور وہ لوگ تو بزدل ہیں ہمیشہ بے خبری میں باہر کرتے ہیں ونہ راشد اتنی آسانی سے مننے والا نہیں تھا کرانچی آ کر میں نے مکان کی تلاش شروع کر دی جلد ہی شاہ فیصل کالونی میں مجھے دو کمروں کا معمولی سے ایک کوارٹر مل گیا اس کی قیمت بھی مالک زیادہ نہیں مانگ رہا تھا میں نے فوری طور پر اسے بیانے کی طور پر وہ ایک لاکھ روپے دے دیئے جو مجھے جیل سپرین ڈینٹ نے دیئے تھے اور اسے بادا کیا کہ میں پکیا رقم دو مہینے بعد ادا کر دوں گا وہ بیچارہ اتنا شریف آدمی تھا کہ اس نے فوری طور پر مجھے اس مکان میں رہنے کی اجازت دے دی ماجد ابھی پاکستان ہی میں تھا اس نے کہا کہ اس مکان میں پنیچر اور مرمت کا کام میری طرف سے ہوگا اور اگر تُو نے انکار کیا تو تیری میری دوستی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی اس نے ایک ہی ہفتے میں مکان کی مرمت کرا دی اس میں نایات رنگ و روخن کرایا نئی کھڑکیاں اور پردے لگائے اور پردوں سے لے کر کارپٹ اور سوفت تک سبھی کچھ وہی لائیا میں دوسرے دن امی ابو کو لینے بھاولپور جانے والا تھا رات کو اچانک میرے سیل فون کی گھنٹے بجی میں سمجھا کہ ماجد ہوگا وہی وقت بے وقت مجھے ٹیل فون کرتا رہتا تھا اسکرین پر ابو کا نام دیکھ کر میں چونک پڑا جی ابو میں نے کہا خیریت تو ہے آپ اس آپ اس وقت تک جاگ رہے ہیں بیٹا چودری اسلم کے آدمی سلمہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں انہوں نے یہ شرط رکھئے کہ شاید خود کو ہمارے حوالے کرتے ہم تمہاری بیٹی کو واپس کر دیں گے میرا خون کن پٹیوں میں ٹھوک رہے ماننے لگا میں نے ابو سے کہا آپ پریشان نہ ہوں میں بھاول پور آ رہا ہوں نہیں بیٹا میں نے ان کی پاس سنے پا غیر نہ صرف لائن کارڈ دی بلکہ اپنا سیل فون بھی بند کر دیا وہ مجھ سے یہی کہتے کہ تم یہاں مت آؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے میرا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا چوتری اسلام سلمہ کو لے کر کہاں جا سکتا تھا جانے کو تو وہ کہیں بھی جا سکتا تھا لیکن میرے لئے یہ سوال اہم تھا کہ وہ اسے کہاں لے گیا ہوگا میرا اندازت تھا کہ ابھی سلمہ بھاول پور میں ہی ہوگی اس لئے تو وہ ابو سے سودے بازی کر رہا تھا میں نے پہلے سوچا کہ ماجد کو اطلاع دوں لیکن وہ اسے سرے میں کیا کر سکتا تھا وہ فضول میں پریشان ہو جاتا اچانک مجھے حمید خان کا خیال آیا اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ لی مارکٹ کا وہ ہوتل ساری رات کھلا رہتا ہے میں نے گھر سے نکل کر اسی وقت ٹیکسی پکڑی اور لی مارکٹ روانا ہو گیا لی مارکٹ میں ہر طرح سناٹا تھا لیکن ہوتل کھلا ہوا تھا اس کے ارد گرد پان سگریٹ کول ڈرنگ اور آئس کریم کی دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں کاؤنٹر پر گھونگر یال بالوں والا ایک چالیس بیالی سال کا آدمی موجود تھا جی واجہ فرماو ہم تمہاری کیا خدمت کرے اس نے اپنی مخصوص اردو میں کہا مجھے حمید خان نے یہاں بھیجا ہے صرف اللہ آپی کا نام ہے میرا نام ہم شاہد ہے اڑے تو پھر ادھر کیا کھڑا ہے وہ کاؤنٹر سے نکل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے بہت پرجوش انداز میں مصافحہ کیا اڑے تم لوگ بڑی دیر سے آیا ہم تو تمہارا ایک مہینے سے انتظار کر رہا تھا پھر وہ مسکرا کر بولا آؤ ہمارے ساتھ آؤ وہ اندر کی طرف پڑا تو مجھے ایک زینہ نظر آیا وہ زینہ چڑھ کر اوپر جا رہا تھا میں نے بھی اس کی تقلید کی اوپر کے حصے میں آمنے سامنے چار کمرے بنے تھے اور بیچ میں خاصا بڑا کوریڈور تھا ایک کمرے سے بات کرنے اور ہسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں سیف اللہ نے دروازے پر دستک دی تو اندر ایک دم خاموشی چھا گئی پھر کوئی تبنگ لہجے میں بولا کون ہے واجہ دروازہ کھل گیا اور ایک شک اٹھ کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا میں حیران دیکھ گیا وہ حمید خان تھا وہ ہنس کر بولا مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم یہاں ضرور آو گے تم جیل سے رہا کب ہوئے میں نے پوچھا کیارہ ابھی تک ایسی کوئی جیل نہیں بنی جو حمید خان کو زیادہ دن تک قید رکھ سکے اس نے کہا اور جیل بھی میں کسی مسئلحت کے تحت گیا تھا پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کیا بات ہے شاہد تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو میں نے اسے بتایا کہ میری شہر کے ایک بدماش نے میری بہن کو اقوا کر لیا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ چودریہ سلم نے کیسے میرے بھائی کو مارا تھا پھر اس نے میرے چھوٹے بھائی کو بھی مار دیا اب اس نے میری بہن کو اقوا کر لیا ہے اور اب اسے مطالبہ کیا ہے کہ شاہد کو ہمارے حوالے کرتو اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ یہ کب کی بات ہے اس نے پوچھا ابھی کچھ دیر پہلے ابو کا ٹیلی فون آیا تھا میں نے کہا کمرے میں حمید خان سمید چھے افراد موجود تھے حمید خان نے ہس کر کہا میں شاہد کی باتوں میں تم لوگوں کا تعرف کرانا تو پھولی گیا یہ محمد علی ہے اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا وہ درمیانے کا دوکس رتی جسم کا مالک تھا اور جینز اور ٹی شٹ میں ملبوس تھا وہ اگر امریکن لہجے میں انگلیش بولتا تو لوگ اسے امریکن نیک روز سمجھتے یہ کریم خان ہے اس نے دوسرے آدمی سے میرا تعرف کرایا کریم خان حمید خان کی طرح لمبا تلنگا اور مضبوط جسم کا آدمی تھا اس نے سفید کلفدار شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو مجھے اس کی قوت کا اندازہ ہوا پھر باری باری اس نے نصیر اورف ٹائگر جانو اور محمود اورف مودے کا تعرف بھی کر آیا وہ سب ہی کراچی کے چھٹے ہوئے بدماش تھے قسمت بھی مجھے کہان لے آئی تھی کریم خان کو سوچتے ہوئے بولا چودری اسرم وہی تو نہیں جو ٹرانسپورٹر ہے ہاں ہاں یہ وہی چودری اسرم ہے اس نے تو اوپر کی کمائی سے کئی ٹرک بسیں اور ایک درجن سے زیادہ ٹیکسیاں خرید لی ہیں اور آج کل منشیات کا دندہ بھی شروع کر دیا ہے میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بہن کو کہاں رکھا ہے واجہ تم چودری اسرم کو جانتے ہو حمید خان نے پوچھا میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جبکہ معمولی رکشہ ڈرائیور تھا اور یہیں کراچی میں رکشہ چلاتا تھا وہ رکشہ بھی اس کا اپنا نہیں تھا بلکہ کرائے پر لے رکھا تھا میرا ایک اعتبار کا آدمی اس کے پاس کام کرتا ہے ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے اپنے آدمی تو وہاں رکھنے پڑتے ہیں وہ اب ہمارے دھندے میں بھی ہاتھ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور کوئی نمبر ملا کر بولا سوتے ہو یا مر جاتے ہو اچھا زیادہ بات نہیں میری بات غور سے سنو اور بتاؤ چودری نے آج ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے وہ کہاں ہے اچھا اور چودری خود کہاں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں آ رہے ہیں چودری اگر وہاں سے جانے کی کوشش کرے یا لڑکی کا پہیوں لے جائے تو مجھے اسی وقت اطلاع دینا کیا تو جانتا ہے کہ میں سوتے میں بھی اپنی ایک آنک اور کان کھلا رکھتا ہوں ہاں تو مجھے کسی بھی وقت ٹیلی فون کر سکتا ہے میں پر امید نظروں سے کریم خان کو دیکھ رہا تھا اس کی یک طرفہ گفتگو سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے سلمہ کے بارے میں علم ہو گیا ہے اس لیے وہ وہاں جانے کی بات کر رہا ہے لڑکی ابھی بھاول پر ہی میں ہیں کریم خان نے کہا پھر مودے سے کہا میری گاڑی نکال مودہ فوراں ہی اٹھ کر باہر چلا گیا ہم ابھی اور اسی وقت بھاول پر جا رہے ہیں کریم خان نے کہا اس چودری سے تو مجھے اپنا پرانا حصہ بھی بے باگ کرنا ہے ٹائگر حمید خان جانو تم سب میرے ساتھ چلو گے واجہ ہم لوگ ڈبل کے بین پیک اپ نکال لیں نہیں دو گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ چھے آدمی ہیں ساتھ وہاں یہ شاید بھائی ہے اتنے آدمی تو میری گاڑی میں بھی آ جائیں گے مودہ کمرے میں داخل ہوا اور بولا واجہ ہم نے گاڑی نکال دیا ہے اس کا تیل پانی اور ٹائر بھی چیک کر لیا ہے چلو پھر اٹھو کریم خان کھڑا ہو گیا حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ وہ سب نہتے تھے کسی کے پاس کوئی ہتھیان نہیں تھا مجھے یہ بھی پریشانی تھی کہ اتنا لمبا سفر ہم لوگ ایک ہی گاڑی میں کیسے تے کر لیں گے ہم لوگ نیچے پہنچے تو گاڑی دیکھ کر میں خوش ہو گیا وہ ٹوئٹا کی جدید مارڈل کی ہائی ایس تھی ڈرائیونگ سیٹ پر مودہ تھا وہ واقعی بہت ماہر ڈرائیور بھی تھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ گاڑی کا انجن بھی خصوصی طور پر بنایا گیا ہے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی گاڑی میں نہیں بلکہ جیٹ فائٹر میں بیٹھا ہوں ہم بھاول پر پہنچے تو ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کریم خان کی ہدایت پر مودہ نے گاڑی جھاڑیوں کی آڑ میں روک دی پھر میں یہ دیکھ کر حیران دیکھ گیا کہ گاڑی کی سیٹوں کے نیچے بنے ہوئے خفیہ خانوں سے ان لوگوں نے اصلہ نکالنا شروع کر دیا اس میں دور مار فولڈنگ رائیفلیں بھی تھی مشین پسٹل بھی تھے ریولور بھی تھے حتیٰ کہ دستی پم اور اسموک پم بھی تھے ان سب نے ہتھیار اپنی شانوں سے لٹکائے اور بہت آہستگی سے بے آواز انداز میں چلتے ہوئے ایک طرف بڑھنے لگے وہ علاقہ بھاولپور شہر میں نہیں بلکہ اس کے کسی گاؤں میں تھا ایک مکان کے نزدیک پہنچ کر کریم خان رک گیا اور اپنے ساتھیوں کو جھاڑیوں میں چھپنے کا اشارہ کیا پھر وہ خود بھی ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور جیب سے سیلپون نکال کر اس نے اس نے نمبر ملایا اور نمبر ملنے پر بولا ہاں کیا پوزیشن ہے اچھا اس مکان میں کتنے آدمی ہیں اور باہر کے گیٹ پر ٹھیک ہے ہاں یہاں کتے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے ہاں میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور مکان کے باہر کھڑا ہوں نہیں ابھی تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں چودری موجود ہے اور اس کا بیٹا لڑکی کہاں ہیں یہاں کوئی تیخانہ تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اس نے سیلپون آف کر دیا پھر مجھ سے بولا تم اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ پر لگا لو کبھی کبھی یہ موبائل فون بھی خطرنات ثابت ہوتا ہے پھر اس نے ٹائگر سے کہا مین گیٹ کی طرف چلو یہاں صرف دو چوکی دار ہیں اور دونوں اس وقت سو رہے ہیں مکان کی چار دیواری خاصی اونچی لیکن ٹائگر کریم خان کے کندوں پر کھڑا ہوا اور ایک چھلانگ لگائی دوسری لمحے دیوار کی کگر اس کے ہاتھ میں آ گئی پھر اس نے اپنے ہاتھوں پر جسم کا پورا بزن ڈال کر خود کو اوپر اٹھایا اور دیوار پر چڑ گیا ہاتھوں کی مدد سے پورے جسم کا بوجھ اٹھا کر کسی دیوار پر چڑنا انتہائی مشکل کام ہے راشد بھائی بھی اسی طرح دیوار پر چڑ جایا کرتے تھے اور ہم سے شرط لگاتے تھے کہ کوئی بھی میری طرح دیوار پر چڑ کر دکھا دے تو میں اسے سور پہ دوں گا ٹائگر تھوڑی دیوار پر لمبائی میں چھکلی کی طرح چھکا رہا پھر اس نے اسی حالت میں دیوار پر رینگ نہ شروع کر دیا شاید چوکی دار اس کے نزدی کی تھے اس لیے وہ دوسری سمت میں جا رہا تھا کچھ ہی فاصلے پر جا کر اس نے اپنی کمر سے بندہ ہوا خنجر نکالا چاندنی میں اس کی دھار چمک رہی تھی اس خنجر کا پھل بھی خاصا بڑا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اس کی دھار بھی اتنی ہی خوفناک ہوگی جتنا خوفناک وہ خنجر تھا اس نے خنجر کو دانتوں میں پکڑا اور دیوار پر اندر کی جانب لٹک گیا پھر ہلکی سی دھپ کی آواز آئی اندر چند لمحے خاموشی رہی پھر اندر سے اچانک ایسی آواز آئی جیسی کوئی بری طرح پھڑ پھڑا رہا ہو چند لمحوں بعد وہ آوازیں بھی مادوم ہو گئیں پھر بڑا گیٹ بہت آہستگی سے کھلا اور مجھے ٹائگر کا چہرہ نظر آیا کریم خان نے اپنے آدمیوں کو مقصود اشارہ کیا اور وہ سب پھرتی سے اندر داخل ہو گئے میں شاید وہاں کھڑا سوچتا رہ جاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے حمید خان نے میرا بازو پکلا اور مجھے بھی اندر کی طرف کھیچ لیا پھر اس نے مجھے ایک ریوالور دیتے ہوئے کہا اگر ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو بے دریک فائر کر دینا اب میں اسے کیسے بتاتا کہ ریوالور میں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھوں میں پکڑا ہے میں ان کی طرح آدھی مجرم اور ڈکے تو تھا نہیں ٹائگر کی مہارت سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ اس قسم کے کام پہلے بھی کرتا رہا ہے اندر کا منظر بہت نہولانک تھا ٹائگر نے دونوں چوکیداروں کو سانس تک لینے کا موقع نہیں دیا تھا اور بہت مہارت سے ان کی گردن پر خنجر پھیر دیا تھا ان کی چار پائیوں کے نزدیک خون کا تلاف شاہ بن گیا تھا دونوں جوان آدمی تھے اور خاصے صحت مند بھی تھے ان کی گردنوں سے ابھی تک خون پہ رہا تھا کریم خان محتاط انداز میں آگے بڑھا تو اسے برامدے میں ایک سایہ سا نصر آیا ٹائگر بھی کریم خان کے ساتھ ساتھ تھا اس نے اچانک اس سائے پر زکند لگا دی اچانک کوئی سرگوشی میں بولا مار نمت یہ میں ہوں خاشم خان وہ کریم خان کا آدمی تھا اس نے بتایا کہ لڑکی مکان کے سب سے آخری کمرے میں پند ہے رہ داری کے بائیں طرف کے دوسرے کمرے میں چودری اسلم تھا اور بائیں طرف کے پہلے کمرے میں اس کا بیٹا مزر تھا باجہ کریم خان نے مودے سے کہا تم لڑکی کے کمرے کی طرف جاؤ اور تالہ کھولو پھر وہ حمید خان سے مخاطب ہوا حمیدے تم میرے ساتھ تھا ٹائگر تو اس کمرے کا دھیان رکھنا اس نے مزر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اچانک رہ داری کے بائیں طرف کے درمیانے کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے ایسا لگا جیسے بجلی سے کونت گئی ہو کسی نے میرے سینے پر چاکو سے بار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں استراری طور پر بروقت دائیں جانب چھک گیا اس لیے اس کا چاکو میرے شانے کا گوشت کارتا ہوا نکل گیا مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں مرچینسی بھر گئی ہوں اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میں نے اس کی ٹانگوں کے درمیان سوردار انداز میں کھٹناتے مارا یہ بھی راشد بھائی کا سٹائل تھا میں نے لڑتا دیکھ کر تھیوری میں تو تاک ہو گیا تھا کبھی عمل کی نوبت نہیں آئی تھی مجھ پر وار کرنے والا الٹ کر پیچھے گرا پھر جیسے کوئی اڑتا ہوا اس پر آ پڑا وہ ٹائگر تھا اس کے خنجن نے اس حملہ آور کا نر خرابی کار دیا اس کے حلق سے خر خر کے آوازیں نکلیں اور وہ لمحوں میں تھنڈا ہو گیا اس کے گلے سے بہنے والا خون میرے پیرو کی طرف آنے لگا میرے شانے میں سے بھی بہت تیزی سے خون پہ رہا تھا ٹائگر اس کمرے میں گھس گیا جس میں سے چاکو برداد پر آمد ہوا تھا واپسی میں اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی اس نے چادر کے ایک بڑی سی پٹی پھاڑی اور اسے سختی سے میرے بازو پر پان دیا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرا خون بینہ بند ہو گیا ٹائگر ایک مطبع پھر مزر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اس نے حاشم خان سے کہا تو نے تو کہا تھا کہ صرف دو چوکی دار ہیں یہ تیسرا کہاں سے آ گیا میں نے واجہ کو اس بارے میں پتا دیا تھا حاشم خان نے سمے ہوئے لیچے میں کہا کیونکہ ٹائگر کے تیور اس وقت بہت خطناک تھے لالٹین کی زرد روشنی میں اس کا چہرہ مزید بھیانک لگ رہا تھا اس کے کپڑے اور چہرہ خون میں تر تھا دو نے کمروں کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کمرے میں بھی ایک آدمی موجود ہے اگر شاید بھائی کو کچھ ہو جاتا تو واجہ ہم سب کی خائل میں بھس بھر دیتا اب بھی سوچ لے کوئی اور آدمی تو نہیں ہے وہ خاصہ غائب دماغ آدمی لگ رہا تھا کریم خان نے نجانے کیوں اسے بہان لگا رکھا تھا وہ سوچ کر بولا ہاں ایک آدمی اور ہے جو لڑکی والے کمرے کے نزدیک باہر سو رہا ہے ٹائگر نے بھپر کر کہا دل تو چاہ رہا ہے کہ تیرے گلے پر بھی خنجر پھیر دوں لیکن پہلے میں واجہ سے بات کر لوں پھر تیرہ حساب کتاب کروں گا اس نے مجھ سے کہا شاید بھائی آپ یہیں ٹھہریں آپ کے پاس ریولور تو ہے اگر مزر باہر بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے فوراں گولی مار دیں یہ کہہ کر وہ اس سمت بڑھ گیا جہاں آشم نے ایک اور آدمی کی نشان دہی کی تھی مودے نے شاید ابھی تک سلمہ کی کمرے کا تعلہ نہیں کھولا تھا ٹائگر نے اسے خاموش رینے کا اشارہ کیا پھر چیتے کی فورتی سے آگے بڑھا لیکن باہر سونے والا شاید ہوشیار ہو گیا تھا اور وہ دیوار سے چپکا کھڑا تھا ٹائگر جیسے ہی آگے بڑھا اس نے اپنی ٹانگ گڑھا دی ٹائگر اپنی زور میں گرا دوسری لمحے اس نے رائفل کنال ٹائگر کے سینے پر رکھ دی اور گرچ کر بولا اگر تُو نے اپنی جگہ سے حرکت بھی کی تو تیرے سینے میں سراخ ہو جائے گا رہداری کے دوسرے سرے پر بھی لالٹین چل رہی تھی جس کی لوگ سودے نے اونچی کر دی تھی تاکہ اپنا کام احتیاط اور اتمنان سے کر سکے باہر والا چوکیدار شاید لالٹین کی روشنی یا مودے کی کھٹر پٹر سے جاگا تھا مودے کو اگر علم ہوتا کہ ادھر بھی کوئی چوکیدار ہے تو وہ پہلے اس چوکیدار کا کوئی بندوبست کرتا ٹائگر کو زمین پر گرا دیکھ کر مودہ بھی ہوشیار ہو گیا چوکیدار نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور مودے اور ٹائگر دونوں کو اپنی رائفل کی ذت پر لے لیا ٹائگر اسی طرح زمین پر پڑا تھا اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ خنجر تھا جس نے اب تک تین جیتے جاگت انسانوں کو خون میں نہلا دیا تھا اس نے اچانک وہ خنجر رائفل والے کی طرف پھیکا اور خود کلہ بازی کھا کر دوسری طرف چلا گیا خنجر رائفل بردار کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر پہوست ہو گیا ٹائگر نے اتنی قوت سے خنجر پھیکا کہ مجھے صرف اس کا دستہ نظر آ رہا تھا رائفل بردار کے ہاتھ سے رائفل جھوٹ گئی اور وہ گویا سلو موشن میں نیچے کرنے لگا ٹائگر نے جھپٹ کر اسے سمالا اور زمین پر لٹا دیا پھر اس نے انتہائی سفا کی سے رائفل بردار کے سینے میں پیوس خنجر کھیچ لیا اس میں شاید ابھی تھوڑی بہت جان باقی تھی خنجر سینے سے نکلتے ہی اس کے سینے سے بھی خون کا فوارہ سا نکلا پھر اس نے زور سے ہچکی لی اور اس کی گردن ایک طرف ٹھلک گئی مودے تو اپنا کام کر میں مظہر کے کمرے کی طرف جا رہا ہوں کریم خان اور حمید دونوں ابھی تک چودری اسلم کے دروازے پر کھڑے تھے دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ دروازے پر دستک دیں یا کمرے کا دروازہ توڑ دیں کریم خان نے خاشم کو نزدیک آنے کا اشارہ کیا اور اسے سرگوشی میں کچھ سمجھایا پھر کریم خان اور حمید دونوں دروازے کے دونوں طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے حاشم خان نے دروازے پر دستک دی دوسری دستک اس نے زیادہ زور سے دی فوراں ہی اندر سے آواز آئی کون ہے ہوئے میں حاشم خانوں جی مجھے ایسا لگا ہے کہ کوئی اندر کودا ہے دونوں چوکیدار بھی اپنی چار پائی پر موجود نہیں ہیں تم سب خڑا رام ہو گئے ہو یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا حاشم خان سامنے ہی کھڑا تھا تو یہ لالٹین لیے کہاں پھر رہا ہے چودریہ سلم نے پوچھا میں لالٹین لے کر اس کودنے والے کو دیکھ رہا تھا چل میرے ساتھا یہ کہہ کر چودریہ سلم باہر نکلا وہ اب تک ویسے کا ویسہ ہی تھا بس جسم کچھ فربا ہو گیا تھا اور سر کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے اس نے جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھا کریم خان اور حمید نے اپنے اپنی گنے اس کی کنپٹی پر رکھ دیں پھر کریم خان گرج کر بولا بس ہوئے ہیرودی اولاد حرکت کی تو نو کی نو گولیاں کھپڑی میں اتار دوں گا اس دن مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ پسٹول میں نو گولیاں بھی ہوتی ہیں چودریہ سلم کو گویا ستہ ہو گیا تھا تو کیا سمجھتا تھا تو راشد کی بہن کو اٹھا لائے گا اور ہم تجھ تک نہیں پہن سکیں گے حامد خان نے کہا مجھے ماف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی واجہ آپ نے کئی سار پہلے میرے ساتھ کام بھی کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ سلمہ راشد کی بہن ہے معلوم ہوگا تو تو کسی بھی لڑکی کو اٹھا لے گا کریم خان نے کہا اور یہ تُو نے لڑکیوں کو اغوا کرنا کب سے شروع کر دیا اسی وقت سلمہ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے تڑپ لپٹ کر رونے لگی اب کیوں رو رہی ہے گڑیاں میں نے کہا اب تو میں آ گیا ہوں اس نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی بیٹا کریم خان نے پوچھا اس نے مجھے تھپڑ مارے ہیں سلمہ نے یوں کہا جیسے کوئی بچی اپنے ٹیچر سے کسی دوسری لڑکی کی شکایت کرے ٹھیک ہے ہم اس کے موں کے وجہ گلے پر تھپڑ ماریں گے کریم خان نے کہا اور مجھ سے بولا آپ اپنی بہن کو لے کر باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ جائیں ہم ابھی دس منٹ میں آتے ہیں دروازے کے ساتھی چوکی داروں کی گردن پوری دلاشیں پڑی تھی سلمہ تو وہ منظر دیکھ قریب بے ہوش ہو جاتی کریم خان بھی شاید میری ہچ کے چاہت سمجھ گیا تھا اس نے کہا بیٹا تم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو بعد میں پولیس کا چکر پڑے تو تم کہہ دینا کہ وہ لوگ تو مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے تھے اور یہ لوگ مجھے اسی حالت میں نکال لائے میں اس جگہ کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتی سلمہ بہت بھولی اور معصوم تھی اس نے اپنے دپٹے سے خود ہی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور میں اسے لے کر اجلت میں کاری کی طرف روانہ ہو گیا اچانک مجھے چودری اسلم کی دل خراش چیخ سنائی دی میں سمجھ گیا کہ کریم خان نے ٹائگر سے کہا ہوگا کہ اسے فوراں ہی مت مارنا ترپا ترپا کر مارنا اب ٹائگر اس کے جسم میں اپنا وہ خوف نہ خنجر خونپ رہا ہوگا اور چرکے لگا رہا ہوگا پھر چودری کے آواز آنکھ بند ہو گئی لگتا تھا کہ ٹائگر نے اسے بھی صبح کر دیا ہے پھر مجھے مظہر کی سہمی ہوئی آواز سنائی تھی کون ہو تم لوگ اور پھر اس کی آواز حلقی میں کھٹ کر رہ گئی میں سلمہ کو لے کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے گاڑی میں بیٹھے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا پھر بکیا لوگ بھی اجلت میں بخان آ گئے ڈائیونگ سیٹ پر اس دفعہ بھی ٹائگر تھا لیکن اب وہ گاڑی کو جیٹ فائٹر کی طرح نہیں توڑا رہا تھا میں نے اس سے کرانچی کے بجائے بھاولپور چلنے کو کہا بھاولپور پہنچ کر میں نے بہت کوشش کی کہ کریم خان اور اس کے ساتھی کچھ دن میرے مہمان رہ جائیں لیکن ان لوگوں کو کرانچی میں زیادہ اہم کام تھے اس لیے وہ صرف ناشتہ کر کے رخصت ہو گئے ابو سلمہ کو سینے سے لگائے دیر تک روتے رہے امی اور ازرا بھی رو رہی تھیں میں نے ماحول بدلنے کو کہا یہ کیا تم لوگوں نے گھر کو ماتم قدہ بنا رکھا ہے اب کیوں رو رہی ہو یہ تو خوشی کے آنسویں شاید بھائی ازرا نے کہا تم لوگوں کے آنسو بھی عجیب ہیں خوشی کے موقع پر بھی بہنے لگتے ہیں اور غم کے موقع پر بھی پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے ابو نے تفصیل پوچھنا چاہی تو میں نے بتا دیا کہ میرے ان دوستوں میں سے ایک چودری اسلم کا ٹھکانہ چانتا تھا بس پھر ہم لوگ سیدھے وہیں پہنچے اور سلمان کو چھڑا کر لے آئے پھر میں نے ابو سے کہا ابو اب آپ بھی میرے ساتھ کرانچی چلیں مکان کا بندوبست ہو گیا ہے جس خریدار سے آپ نے مکان کا سودھا کیا ہے اس سے پیسے بعد میں بھی تو لے سکتے ہیں آدمی تو بھروسے کا ہے نا لے تو بھروسے کی بات کر رہا ہے وہ مکان میں نے شہاب الدین کو بیچا ہے چاچا شہاب الدین ابو کے بچپن کے دوست تھے پھر ہم نے سامان سمیٹا اور دوسرے دنی کرانچی روانہ ہو گئے کرانچی پہنچتے ہی میں ملازمت کی تلاش میں نکل گیا ہر جگہ سے مجھے نفی میں جواب ملا وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ پہلے میری ڈگری دیکھ کر راضی تو ہو جاتے تھے لیکن جب میں انہیں یہ بتاتا تھا کہ میں نے اشتیال میں آ کر ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو وہ انکار کر دیتے ماجد کہتا تھا کہ تو یہ بات انہیں بتاتا ہی کیوں ہے میں انہیں دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا میں جواب دیتا کہ انہیں کبھی یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ مجھے زلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے اسے بہتر یہی ہے کہ سچ بول کر اپنی عزت بچاؤں جب دو مہینے تک دفتروں کے دھکے کھانے کے بعد بھی مجھے جواب نہیں ملی تو میں نے سوچا کہ میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی کر لوں میں نے اس خیال کا تذکرہ ماجد سے نہیں کیا ورنہ اس کے ابو فوراں سرمائی کے آفر کر دیتے گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے میں زیادہ سے زیادہ ٹیوشنز پڑھا رہا تھا ایک دن ماجد آیا تو بہت سنجیدہ تھا میں نے ہس کر پوچھا کیا بات ہے یار کیا انکل سے ڈانٹ کھا کر آئے ہو یا پھر کوئی اور بات ہے میں پرسوں واپس امریکہ جا رہا ہوں ماجد نے کہا پھر وہ چونک کر بولا یار ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ تو بھی میرے ساتھ امریکہ چل تو ہماری فرم کے ٹیکنیکل معاملات ہینڈل کر لینا تم کیا ہیوی مشین دی یا مشینوں کے اسپیئر پارٹس پاکستان میں ایکسپورٹ کر رہے ہو میں نے پوچھا نہیں یار یہ تو اربو روپے کا کھیل ہے ہمارے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے تو پھر تمہاری کمپنی کے کون سے ٹیکنیکل معاملات ہیں یہ تو میں صرف تیرے بیزے کے لیے کہہ رہا ہوں تو وہاں کاروبار میں میری مدد کر تو سکتا ہے نا تو پڑھا لکھا اور ذہین آدمی ہیں تیرے لیے کیا مشکل ہے مشکل یہ ہے کہ یہاں امی ابو اور پہنے بلکل اکیلی رہ جائیں گی تو پریشان مت ہو مجھے آج نہیں تو کل کوئی جوب ملی جائے گی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں یہی دیکھتے دیکھتے تیری عمر گزر جائے گی تو پاکستان میں رہتا ہے امریکہ میں نہیں یہاں تو چھوٹ چھوٹے معاملات میں جھوٹ چلتا ہے لوگ دردس روپے کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھا لیتے ہیں تو کیا کسی اور ملک سے آیا ہے اب اپنے ہی کیس کو دیکھ لے اگر وہ خبیز انسپیکٹر تیرے کیس نہ بگاڑتا تو تو بائزت بری ہو جاتا لیکن اس نے محلے میں کچھ گواہ ایسے پیدا کر لیے جنہوں نے حلفیہ بیان دیا کہ تیرے اور آلیہ کے ناجائز تعلقات ہیں آلیہ بیچاریہ لگ بدنام ہوئی اور تجھے اپنی زندگی کے ساتھ قیمتی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے تجھے اب بھی عقل نہیں آئی میرے پاس عقل ہے جب ہی تو میں جھوٹ بول کر جوب حاصل کرنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے پھر کرتا رہے سچ کی تلاش جب تجھے سچ مل جائے تو مجھے بھی بتانا پھر وہ کچھ سوچ کر بولا ہاں آنٹی صفیہ نے وہ مکان پیچ کر گلچہ نے ایک بار میں فلیٹ لے لیا ہے میں نے ان کا ایڈرس لے لیا تھا اب تو وہاں جا سکتا ہے وہاں تو تجھے کوئی نہیں جانتا اس نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی اور اس میں سے ایک کاغذ پھار کر مجھے صفیہ آنٹی کا ایڈرس دے دیا پھر وہ خاصہ افسردہ اور اداس رخصت ہو گیا اس کے جانے کے بعد میں بھی مزید ڈپریس ہو گیا اب وہ بلا ناغا مجھے امریکہ سے ٹیلی فون کرتا لیکن ٹیلی فون میں وہ بات کہاں ہوتی ہے جو ملاقات میں ہوتی ہے ایک دفعہ تو میری دل میں آئی کہ میں امریکہ چلا ہی جاؤں وہاں جا کر مجھے کسی بھی ادارے میں ملازمت مل جائے گی لیکن میں ماجد کا مزید احسان لینا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سلسلے میں اس نے مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کر دیئے تھے میرے مکان کے سلسلے میں بھی اس کا اچھا خاصا خرچہ ہو گیا تھا پھر وہ بہانے بہانے سے ابو کو پیسے دے جایا کرتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے مزید زیرے بار کروں امریکہ میں اس کے والد میرے لیے کوئی جگہ زبردستی بناتے اس سے ان کے اخراجات میں اضافہ ہوتا بزنس مین تو ایک روپیہ خرچ کر کے دو روپے کمانا چاہتے ہیں میرا اس فرم میں آؤٹ پٹ ہی کیا ہوتا یہی سب کچھ سوچ کر میں نے امریکہ جانے کا ارادہ منسوک کر دیا ایک دن میں گچہ نے اقبال کے علاقے سے ٹیوشن پڑھا کر واپس جا رہا تھا کہ اچانک مجھے صفیہ آنٹی کا خیال آ گیا پھر نہ جانے کب اور کیسے میں ان کے گھر پہنچ گیا دور بیل بجانے پر دروازہ سمرانے کھولا میں تو پہلی نظر میں اسے پہچانا ہی نہیں وہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی تھی اور آلیا کی طرح وہ بھی بلا کی حسین تھی وہ چند لمحے تک پھل کے جھپتاگر مجھے دیکھتی رہی پھر چیک کر بولی امی آلیا باجی دیکھیں کون آیا ہے صفیہ آنٹی اور آلیا فوراں نیم پاہے نکل آئیں میں نے آنٹی کو سلام کیا تو انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دی آپ کیسی ہیں مثالیاں میں نے ہس کر پوچھا با بھائی با سمرہ شوخ لیجے میں بولی اب آلیا باجی تم سے آپ اور میس ہو گئیں یہ تو یہاں آگئی یہی ان کا عصان ہے آلیا نے مو بنا کر کہا آلیا تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہیں آتا تھا جانتی ہوں آلیا نے کہا لیکن یہاں شفٹ ہوئے بھی ہمیں دو مہینے ہو گئے ہیں یہاں تو آپ آ سکتے تھے یہاں کا ایڈرس ماجد نے مجھے جانے سے پہلے دیا ہے میں نے کہا تم لڑتی ہی رہوگی یا شاہد سے بیٹھنے کو بھی کہو گی سفی آنٹی نے کہا پھر وہ مجھ سے بولی شاہد بیٹا تم بیٹھو آج تمہیں رہا ہاتھ کی کافی پیو یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئیں اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنا کچھ ضروری کام کر لوں سمرہ نے کہا آپ کافی پیئیں میں ابھی آتی ہوں وہ جان بوجھ کر ہمیں اکیلا چھوڑ گئی شاہد آلیا نے کہا آپ اب بھی کیوں آئے کیا مجھے آنا نہیں چاہیے تھا میں نے کہا اور پھر میں سنجیدہ ہو کر بولا سچی بات تو یہ ہے آلیا کہ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں تم بھی اس قتل کی چشمدیت گواہ ہو اور قتل بھی کیسے بھیانک انداز میں کیا تھا میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی تم لوگوں کا سامنا کرنے کی باپ کتنا بھی برا ہو آخر باپ ہوتا ہے اور بیٹیاں تو کسی کے موہ سے اپنے باپ کی ذرا سی برائی بھی برداشت نہیں کرتیں میں نے تو تمہارے سامنے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا میں آنٹی کا سامنا کرتے ہوئے بھی شنوند کی محسوس کر رہا تھا شوہر چاہے جیسا بھی ہو تب عورت کا سوہاگ ہوئے اسی وقت آنٹی کافی لے کر ٹرائنگ روم میں داخل ہوئیں انہوں نے میرا آخری جملہ سن لیا تھا انہوں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا سوہاگ تم کس سوہاگ کی بات کر رہے ہو تم جانتے ہو سلطان کیا چاہتا تھا چھوڑے امی آلیا نے کہا کیسے چھوڑوں آنٹی نے کہا شاید نے تو ہم پر احسان کیا ہے جانتے ہو وہ پاکستان کیوں آیا تھا وہ سمرہ اور آلیا کو اپنے ساتھ کوئیت لے جانا چاہتا تھا وہ انہیں ایک ایہ شیخ کیا تو فروغ کرنا چاہتا تھا اس کا بس چلتا تو وہ مجھے بھی پیچ دیتا ایسا ہوتا ہے سوہاگ اور ایسا ہوتا ہے باپ پھر اس نے حرکتی ایسی کی تھی وہ تو تھا ہی باجبول قتل تم نے تو اسے قتل کر کے سواب کا کام کیا ہے بیٹا تم اس پر شرمندہ کیوں ہو وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی پھر وہ بولی تم لوگ باتیں کرو میں ذرا کچن دیکھ لوں یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر چلی گئی شاہد تمہیں وہ راتیں گیا تھے جب میں تمہارے لیے چائے بناتی تھی مجھے ایک ایک پل گیا دے آلیا پھر میں نے اچانک پوچھا یہ بتاؤ میں اپنی امی کو تمہارے گھر کب بھیجوں ویسے میں آج کل بے روزکار ہوں جوپ کی تلاش ہیں اور ٹویشن پر گزارا ہے اب تم بھی ایسی غیر وعالی بات کرو گے وہ غیر محسوس طریقے سے آپ سے تم پر آ گئی جب چاہو تم آنٹی کو بھیج دو اس نے نظریں جھکا کر کہا پھر ایک دن میں امی اور بہنوں کو لے کر سفی آنٹی کی گھر پہنچ گیا امی آلیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں سفی آنٹی بھی امی سے یوں کھل مل گئیں جیسے برسوں سے چانتی ہوں سلمہ اور ازرا کو بھی آلیا بہت اچھے لگی تھی وہاں سے واپسی پر وہ اسی کے گن کار رہی تھی دوسرے دن سلمہ نے مجھ سے کہا شاید بھائی ایک بات کہوں آپ آلیا باجی کو ہماری بھابی بنا دیں یہ بات تم میرے بجائے امی سے کرو میں نے کہا باؤ اس کا مطلب ہے کہ آپ راضی ہیں میں تو تمہاری خوشی میں خوش ہوں اس نے ہس کر کہا میں مستقل اقبارات دیکھتا رہتا تھا سنڈے کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے ایک ویکنسی کا اشتہار آیا میں نے بھی بہاندر خاص بھیج دی اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ مجھے انٹرویو کے لیے ضرور پلائیں گے اس کی زمانت تو میری ڈگری تھی یا پھر تھوڑا بہت بینول اقوامی کمپنی کا تجربہ تھا جس میں میں نے جوب کی تھی ایک ہوتے بعد ہی انٹرویو کا پلاوہ آ گیا میں تیار ہو کر این وقت پر انٹرویو کے لیے پہنچ گیا اس تقبالیہ پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے ایک ٹوکن دے دیا کہ آپ کا نمبر ساتھ وہاں ہیں آپ وزیٹر روم میں تشریف رکھیں اس کے بعد ایک صاحب ایم ڈی کی کمرے سے نکلے اور انہوں نے اس تقبالیہ کے لڑک سے کہا مس نورین ایم ڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب انٹرویو کا وقت پورا ہو چکا ہے آپ کوئی امید وارا آئے تو اسے پاپس کر دیں میرا نمبر آیا تو میں بہت باعتماد انداز میں کمرے میں تاخل ہوا کمرے میں تین افراد تھے درمیان میں باوقار شخصیت کے ایک باریش صاحب پیٹھے ہوئے تھے ان کی دائیں طرف ایک نوجوان پیٹھا تھا جو غالباً ان صاحب کا بیٹا تھا کیونکہ ان کی شکلوں میں خاصی مشاہ پہت تھی بائیں طرف ادھیر عمر کے ایک صاحب اور بیٹھے تھے جو اپنی شخصیتی سے بہت تجربے کال لگ رہے تھے مسٹر شاہد چیرمن صاحب نے کہا تشریف رکھی ہے میں ایک کرسی کھیچ کر بیٹھ گیا انہوں نے میری فائل کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا آپ نے شروع سے لے کر آخر تک فرس پوزیشن حاصل کی ہے جی سر میں نے کہا اور انجینئرنگ میں بھی آپ کی پوزیشن تھی جی سر میں نے پھر مختصر جواب دیا آپ نے ایک معروف بین الاقوامی فرم میں بہت اچھی پوست پر جاب چھوڑ کیوں دی اس کے بعد سات سال تک آپ کیا کرتے رہے سر اس دوران میں میں چیر میں تھا میں نے کہا میرے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا تھا میں نے کہا میرے الفاظ گویا بم تھے جو ان تینوں کے خواسوں پر گر پڑے چیرمن صاحب نے سرک لہجے میں پوچھا آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے مرڈر کیا تھا اور آپ کو سات سال قید کی سزا ہوئی تھی یا سر میں نے کہا پھر میں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ میں نے وہ قتل کیوں کیا تھا میں نے انہیں یہ بھی بتایا پولیس اسپیکٹر نے مجھ سے سات لاکھ روپے طلب کیے تھے جو میرے پاس نہیں تھے اور اگر ہوتے بھی تو میں نہ دیتا اس نے میرا کیس بکار دیا اور مجھے سزا ہو گئی وہ صاحب چند لمحے تک سکتے کی حالت میں بیٹھے رہے اور پھر ایک تم پرجوش آواز میں بولے تمہارے سچ نے میرا دل جیت لیا ہے پھر انہوں نے کہا تم اس بات کو چھپا بھی سکتے تھے چھوٹ بھی بول سکتے تھے لیکن تم نے سچ بول کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک ایماندار شخص ہو شاہد بیٹا چیرمن صاحب نے کہا آپ جو سیلڈی اور مرات پرانی کمپنی میں لیتے تھے وہی کہاں بھی ملیں گی مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور اس کمپنی کے لیے ایک اصا اصا ثابت ہوں گے مجھے جوب کیا ملی ہمارے تو دن ہی پھر گئے میں نے ٹیلی فون پر اس کی اطلاع ماجد کو دی تو تیسرے ہی دن پاکستان پہنچ گیا ماجد دیکھو مجھے سچ کا صلح مل گیا یار واقعی تو بہت مستقل مزاج ہے پھر میں نے اسے امی سے بھی ملایا اسے سلمہ اتنی پسند آئی کہ اس نے دوسرے ہی ہفتے اپنی امی اور ابو کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا اس دوران میں امی نے بھی آ لیا کہ گھر جا کر میرے رشتے کی باق پکی کر لی تھی پھر تیہ یہ ہوا کہ میری اور ماجد کی شادی ایک ساتھ ہو گئی شادی کے ایک ماہ بعد کی تاریخ رکھی گئی شادی کے بعد ماجد سلمہ کو لے کر امریکہ چلا گیا اور میں آ لیا کو اپنے گھر لے آیا ہم ہنیمون کے لیے سوات مریوں کا آغان چلے گئے میں ایک دن آفیس سے پاپس آیا تو آ لیا موجود نہیں تھی امی نے بتایا کہ وہ اپنے گھر گئی ہے ایک دو دن وہاں رہے گی امی نے کہا میں بھی ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں تم چائے پینا چاہو تو بنا دوں نہیں امی میں ذرا پہلے گرم گرم پانی سے نہا کر اپنی تھکن اتاروں گا میں نے کہا امی کو گئے ہوئے چندی میں ڈھوئے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی اس وقت کون آ گیا میں نے پل بڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا میرے سامنے سائمہ کھڑی تھی لیکن وہ اس سائمہ سے بہت مختلف تھی جسے میں چانتا تھا وہ اجڑی اجڑی سی اندر آ گئی اور بولی شاہد میں تو لٹ گئی محسن پچھلے سال ڈانکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے میں تمہارے در پر آج بھکاری بن کر آئی ہوں کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گے اور اپنی محبت کی بھیق نہیں دو گے ارے میں تو بزدل ڈرپو قسم کا آدمی ہوں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں مجھ میں تو مردوں والی کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے تم بزدل نہیں ہو سائمہ نے کہا اگر بزدل ہوتے تو وہ قتل نہ کرتا میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا نہیں سائمہ اب بہت دیر ہو چکی ہے پلوں کے نیچے سے بہت پانی خزر چکا ہے میں گزشتہ مہینے شادی کر چکا ہوں تم نے رابطہ کرنے میں بہت دیر کر دی اپنی بیوی سے تو ملاو اس نے شکستہ لہجے میں کہا وہ آج ہی اپنے میکے گئی ہے ہاں میں امی کو بلاتا ہوں نہیں شاہد میں خودگرز ہوں میں نے اس وقت تم لوگوں کی کوئی خیر خبر نہیں لی جب راشد بھائی کا قتل ہوا جب تم چیل گئے اور جب حامد کا قتل ہوا اب میں قسموں سے ان کا سامنا کروں گی یہ کہہ کر وہ اٹھی اور شکستہ قدموں سے پہے نکل گئی مجھے اس کی ہیل کی کھٹ کھٹ دور تک سنائی دیتی رہی پھر وہ آٹ بھی سائمہ کی طرح ہمیشہ کے لیے مادوم ہو گئی